بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیمن ریٹس فیملی اور میری طرف سے آپ سب کو دلی طور پر بہت بہت عید مبارک ہو میں یہ کر رہی ہوں عید کے دوسرے دن اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو کب تک ملتی ہے تو باقی ہو سکتا ہے آج ہی مل جائے اور آپ لوگوں کی عید کیسے گزری امید ہے اچھی ہی گزری ہوگی سب کی اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں چلیں شروع کر لیتے ہیں تو آج جو میں نوول ریٹ کرنا جا رہی ہوں اس کا نام ہے سنگ تیرے چلیے بینہ دیر کی شروع کر لیتے ہیں روزانہ کی طرح اس کے چیار ہونے سے پہلے امی ناستہ سجائلز کا انتظار کر رہی ہی اس کا ناستہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا مگر اس خیال سے بیٹھ گیا کہ پھر سارا دن وہ بیچین رہی گی تھوڑا بہت کھا کر وہ کچن کے سنکھ میں ہی ہاتھ ہوتیل میں یاد دلانے لگا آج میں چل دی آنگا چھے بجے پہنچنا ہے ڈاکٹر کے بعد انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سیل ہی لاتے بیٹے پر پیار ہوئی نظر ڈالی شوہر کے انتقال کے بعد اب وہی زندگی اب وہی زندگی کا نور تھا نہیں اب وہی زندگی کا محبر تھا اس کا فرار رکھنا ان کے دل کو خوشی دیتا تھا اس سے پہلے کہ مزید برتبور ہوتی ان کی خاموش اور برتکونگر کا سنناٹہ ایک دم ٹوٹا تھا کسی نے بہت زور سے بیٹھ پہ ہاتھ رکھا تھا ساتھ ہی امار کا موبائل بجنا شروع گوا تھا ماں سے پیار لیتے ہیں امار نے جلدی سے چیزیں اٹھائیں موبائل کی سکرین پہ تھر تھراتی فلوں کے ٹوگری بتا رہی تھی کہ دروازے پہ کون ہے سمرین ہوگی جلدی جاؤ پرائیسہ بیغم بھی تطویر دیکھ کر جان گئی تھی کہ کون صبح صبح یہ اُڈھم مچا دکتا ہے وہ امی کو خدافیس کہتا امی اس کے پیشے دروازے تک آئی تھی وہ حسبے معمول دعائیں پڑھ کر پھوک رہی تھی دروازے پر سمرین کے ساتھ نرمین بھی موجود تھی انہوں نے بتیجوں کو مسکرا کر دیکھا اور اس میں رہنے والے بھائی اور اس کی فیملی سے انہیں بہت سہارا تھا ہمیں دیر ہو رہی ہے یونیورسٹی تک چھوڑ دو گی رئیسہ بیغم کو سلام کرتے سمرین نے بائزلت پوچھا نرمین مسکرا کر ان دونوں کے گھتگوں سے لا تعلق خوکر کی شیئنگی تریافت کرنے لگی امار بھائی کے مزاد سے اسے بہت ڈر لکھا تھا یہ تو سمرین کا حوصلہ تھا جو ان کا گھتا برداش کر دی حیر وہ بھی سمرین کو بہت مارچن دیتے وہ آخر دن تو خوکر کے گھر گزار دی تھی ان دونوں کی بچپنسے کی دوتی تھی سمرین کی بیدائش پر امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اسے کتنا آلتا خوکوں نے ہی سنبھالا تھا تو بیک اپ دیر نہیں ہوتی نماز کے بعد ہی تیاری شروع کر دیا کرو امار مزاق لاتل بھی گھاڑی کی طرف بڑھا تھا نیپا چورنگی تک چھوڑوں گا آگے کچھ جانا بلکھوڑ مقالی سنگ جانا ہے مجھے تم لوگوں کو چھوڑنے کیا تو لیٹ ہو جاؤں گا اس نے پتہ ہی رہجے میں کہا سمرین تو سر ہی لاتے آرام سے گھاڑی میں بیٹھ گئی تھی نیپا سے اسے بہ آسانی شکل مل جاتی جبکہ نرمین دل ہی دل میں کھوڑ رہی تھی دماغ خراب تھا میرا جو سمرین کی باتوں میں آئی اس سے تو اچھا رکشہ لے کر چلی جاتی میڈم نے آج مجھے لیگ میں ہرگیز نہیں گھسنے دینا پریکٹیکل تو گیا یہ سوچے بینا کہ اس رہاشی علاقے سے نکل کر ٹاپٹس جانے کے لیے کتنا چلنا پڑتا پھر وہاں سے بھی اسے نیپا تک ہی بس ملتی اکیلے تو وہ کبھی رکشہ میں بیٹھی ہی نہیں تھی وہ دل ہی دل میں انہیں سلواتیں سنا رہی تھی چھوٹی ہونے کی بنا پر مون سے کچھ کہنا ممکن نہ تھا وہ دونوں اس کی موجودگی سے بینیاد باتوں میں مصروف تھے گاڑی یہ مینڈ روڈ پر آ گئی تھی اس کا کالیج نیپا چرنگی کے بعد اور کراچی یونیورسٹی سے بہت پہلے تھا وہ دو بسوں کا سفر اور روڈ پرسٹ کرنے میں ٹھیک کراف وقت لگتا اپنی کنوینسوں کا ذرا سا فاطلہ تھا مگر کیا کیا جاتا کہ ابو کا روپ تو بلکل عرق تھا اور امار بھی نیپا سے حسن سکویٹ کی طرف کنا جاتا اسی لیے انہیں پبلک سٹرانسپورٹ میں پار ہونا پڑتا اتنا تیار ہو کر جاتے ہو اپیس خیریت تو ہے سمرین امار کو چھیل رہی تھی تیار ہو کر نہیں جاتا ایسے ہی اتنا ہنسم ہوں کہ ہر طرح اچھا لگتا ہوں امار نے اپنی انگلی بینیاز انداز میں کہا ان کا مزاد چلتا تھا سمرین کو برا نہیں لگا مگر نرمین کو دیر ہونے کی ذکر تھی تو بلا وجہ اس کے تقاقر پر دل میں تپی تھی اچھی ذکر ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بندہ آتنا سے نیچے ہی نہ آئے وہ والدین سے اکلوٹا تھا خوبلا دکھاتا مامو کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو اکلوٹا بھانجا انہیں بھی بہت عذیق تھا اس لارد بیار نے اس کا رزاج ساتھ میں آتمان پر گھنچایا تھا چند سال پہلے اپنے ابو کی ذکار کے بعد سے وہ سنجیتا اور دمیدار ہو گیا تھا مگر یہ آنا اپنی جگہ پر قرار تھی ہینسم کس نے کہہ دیا ففو کی بہو نے تو نہیں بتایا دیکھو امار اگر کوئی لٹی پسند کرو گے تو سب سے پہلے مجھے بتاؤ گے سمرین کی اپنی فکریں تھی جبکہ امار کا انداز ہنوز ہوئی تھا نہیں بھئی میں یہ فضول کام نہیں کرتا فضول شادی کرنا فضول ہے کیا میں تو شادی کے لیے ہی پوچھ رہی تھی سمرین لمبا خیش کر بولی تھی نرمیر سرڈ ہٹک کر ان کی باتوں سے دھیان ہٹاتے تیزی سے گزرتے منازی دیکھتے ہوئے کالیش میں پڑھنے والی متوقع ڈانٹ کے بارے میں سوچ رہی تھی کلاس ختم دھتی رہتے پوائنٹ چاہ چکے تھے سر احسان اس معاملے میں بہت ظالم تھے سمرین نے لیکچر کے لیے پوائنٹ تو مس کر دیا تھا اسی لیے اب بھیرے ہاتھوں کے چیزیں بیگ میں ڈال رہی تھی کچھ طلبہ اجڑت میں آٹھ لابی کی طرف بھاگ رہے تھے کہ شاید کھل نکلتا پوائنٹ پکڑ میں آ جائے ریزا کے دل میں بھی یہی آتی تب ہی پوچھ سے ہوتے دیکھا جلدی کرو سمرین ورنہ میں جا رہی ہی ہے ریزا نے دھنچلا کر دھنکی دی چل رہی ہونا وہ بیک کندے پر ڈالتے چیدی ہوئی تب ہی موبائل کی رنگ ٹون بچی یہ مقفوظ رنگ ٹون ریان کے نام پر لگی تھی ریان احمد اس کی خالہ کا بیٹا تھا وہ عمار کا ہم عمر ہی تھا گھر میں بھی زیادہ گھر بھی زیادہ دور نہیں تھا سو ڈاکٹر ان کے پاس موجود ہوتا ان کی بھاری چلتی تھی پھر نانی امہ کی خواہش پر سمرین اور ریان کو اپنے عمری میں ہی منصوب کر دیا گیا تعلق کی نویت برلدہ ہی رویہ بھی بدلا تھا دوستی کی بے تقلقی میں قدرین کی جدگر آئی آمار اور ریان بھی بہترین دوست تھے تو وہ آمار سے ملنے اکثر آتا سمرین بھی بچپن سے پوپوں کے غریب آئی جاتی مقاعدہ بڑھا تو نہیں تھا بچپن کی فرینکنس تھی وہ اسے کارک اور تحائیب بھی دیتا مگر اسے بات کرتے یہی احساس ہوتا کہ سب کیا کہیں گے سوغدہ نکسہ کام نہ کرنے سے قدراتی تھی ریان کراچی یونیورسٹی سے ہی بائی بل تحصیل ہونے کے بعد ایک نیچی یونیورسٹی میں بڑھا رہا تھا اپنے کاموں کے تلسلے میں ابھی اکثر یونیورسٹی آتا بہت حقات اسے پکن رو بھی کر دیتا مگر ابو کی ناپسندید کی کے خیال کے کوئی ستفاق کو معمول بنانے سے غریب ہی کرتی اس وقت بیشتی لنٹون کو اس کے مضمحیت آتاو نے لپس کی اوپری سمجھا یقیناً وہ یونیورسٹی آیا ہوا تھا بے تہاشت فقاوت کے زیرے اثر وہ بے کھل بھی تقلیب بڑھتنے کے مون میں نہیں تھی رکھ کر موبائل نکالنا چاہا مگر اسے ٹھنک سے دیکھ کر بیزانے وہ اعتقا لگایا تھا اب رکنا مت سمرین نے مسکراتے چہریں اور تیز قدموں کے ساتھ بید میں ہاتھ مارا تھا پور آن کرتے کان سے لگاتے وہ لندے پروڈور میں چلنے لگی پری ہو گئی ہو میں تمہارے دپارٹمنٹ میں ہی موجود ہوں ریوان نے اس کے اسلام کا جواب دیتے بلا تمہید کہا جی باہر آ رہی ہو کہتے ساتھ ہی اسے سامنے پڑا ریان نظر آ گیا اس کے ساتھ بے تیرا بیزانے بھی شکر کا قدمہ پڑھا اسے دیکھ کر موبائل آف کرتے وہ منتظر نگاہیں جما کر کھڑا تھا لگوں کو باہن دبائے بگاہ سندیدہ تھا کڑا وہ اپنی متبستہ مانکوں کے اعتقاض سے اس کی بینیازی اور اعتماد میں درار دار رہا تھا سمرین نے بلا بجا ایتو ریٹر دیکھا مجھے گیٹ پہ اتا دی جیئے تھا ریزان نے ان کی ان کئی باتوں پر بیان دیئے بینہ اپنی فرمائیت بیان کی ریان سر ہی لاتا گاڑی کی طرف بڑھا یونیورٹر کے دروازے تک وہ امچہ پڑھائی کا پوچھتا رہا ایتا کے اترتے ہی اس نے لنجے کی ٹون اور بات کا موضوع بدلا لنجھ پڑھو کی گاڑی کی رفتہ ست ہو گئی تھی گھر جا کر کروں گی امی نے پڑھاؤ بنانا تھا آپ بھی آ جائیں سمرین نے سادگی سے جواب دیتے دعوت دی پھر آئیس پرین کھاتے ہیں تہیم بیٹھ کے تم سے بات ہی نہیں ہوتی اریا نے شکوا کرتے اگلا آپشن پیش گیا پھر تو رہے ہیں بات اکثر ہی مجھے ڈروپ کرتے ہیں اور آپ نے مجھ سے کون سا مباحثہ کرنا ہے سمرین کے حیرت ظاہر کرنے پہ وہ ہنس پڑھا مباحثہ تو بیڈیو سے ہوتا ہے منگی اتر کے ساتھ تو سینما میں پلم دیکھی جاتی ہے یا ساحل کنارے لمبی چہر کدمی یا کم از کم اس روشن دوپہر میں کسی ریکٹورانٹ میں کچھ لپے ہی لگا رہے ریان نے شوکی سے لمبی پہزیس بتائی تھی عمومن بیتی باتیں کرتا نہیں تھا سمرین نے اسے پوراں گریک لگائی بس بس صبح ہو گئی اب جاگ جائیے اور جلدی گھر پنچائے مجھے اس کے مزاق اڑاتے رہے گے پہ ریان نے ایک نظر اسے دیکھا اور قدرے سندھیدہ ہوا کیا حرج ہے اگر راستے میں کچھ کھا لیں تو گھر تو تمہارا دس منٹ پر ہے دیر کا بھی کوئی مسئلہ نہیں سمرین نے اس کے بدلتے تاثرات دیکھے اور نرمی سے بولی تھی یوں آئسکلی پارلر میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا اور یونیورسٹری سفافتی پر تو بلکل نہیں کوئی دیکھیں گا تو میرے بارے میں کیا سوچے گا ابو کو بھی اچھا نہیں لگے گا جب ہمارا دل ساف ہے تو دوسروں کے ٹکر میں گھلنا کوئی اچھی بات نہیں اور خالو کے تو کیا ہی کہہ لے انہیں تو کچھ بھی پسند نہیں اس نے نروٹے پنچ سے کہتے گاری مر جانے والے راستے پر موڑی تھی نہیں آپ تو پسند ہیں ابو کو مگر آج آپ کیوں اتنے پیل رہے ہیں کوئی تو بات ہے سمرین نے اسی کے انداز میں جواب دیتے شوکی سے پوچھا نئی جوک کی اچھی کی آفر آئی تھی سوچا تمہیں ٹیٹ دے لو مگر تم سے شیئر کرنے کا فائدہ اب شادی کے بعد بھی کہیں نہیں لکھل جاؤں گا لوگ کیا کہنیں گے سمرین کے ضرورت اندازے نے میریان کے مزاج پر کوئی گوار اثرات ڈالے تھے وہ اسے اندر تک جانتی تھی اس کے بین بتائی اسے پڑھ لیتی تھی یہ اس آف بہت کچھ کن تھا وہ اففق کی برائی اسے شیئر رہا تھا ہسپتال میں حضرے معمول لمبی قطار تھی اس کی باری آنے میں بہت وقت تھا امی کی بوریت کے خیال سے ہمار نے موبائل نکالنے سے پہلیز کیا اور ان سے اگردر کی باتیں کرنے لگا وقت سے آفیز پہنچ گئے تھے کیسے لمبھوں پہ منع کر دیتے ہو تم کیا تھا جو بچیوں کو آگے تک چھوڑاتے پھرچت ملتے ہی امی کو قطاریوں کا غم ستایا انہیں چھوڑنے جاتا تو میں خود لیٹ ہو جاتا میٹنگ تھی تبا میرا اپنے آفیس نہیں ہے کہ جب جی چاہے جاؤں شادی شدہ لوگوں کو تو ہمارے پاس پھر بھی زیمہ داریوں کے تو ہمارے بول پھر بھی زیمہ داریوں کے ریائت دے دیتے ہیں مگر ہمیں تو دیر سویر پہ بے نکت سناتے ہیں ہمارے نے لمبی سانس پڑھتے سواؤں سے امی کو سنجھایا امی کی تنہائی اور طبیعت کی وجہ سے انہیں تنگ کرنے سے ابو پر یہ بھی کرتا تھا اب بتا کرتا اپنی ہی مرضی تھا تمہاری بھی شادی کر دیتی ہوں پھر دیر سویر پر مارجن مل جائے گا امی بوس کی منطق پر بے ایک تیار ہاتھی تھی ابھی تو آپ یہ دعا کریں امی کے پرموشن ہو جائے میری بہت میرے کام سے بہت خوش ہیں انشاءاللہ بہت جنگ خوش کبرین ملے گی امار نے مسکرات اور خوشی سے بتایا تو امی بھی خوش ہو گئیں امار کا تعلیمی ریکارڈ اچھا تھا وہ ایم ایس کرنے کے ساتھ ساتھ پار ٹائم میں سوفویر ہاؤس میں جوگ کرتا رہا تھا ذہین اور مہنتی تھا تجربہ بھی ہو گیا تھا اس کی تعلیم پوری ہوتے اس کی کمپنی نے اسے جوگ دے دی تھی وہ کام سے نہیں گھبراتا تھا ذمہ داری سے کام کرنے کی بھی جاتے وہ تیزی سے ترقی کے مدارش تیہ کر رہا تھا رائیسہ بیگم نے بے اتیار اللہ کا شکر ادا کیا تھا شکر الحمدللہ ماشاءاللہ میرا بیٹا ہے ہی اتنا ذمہ دار پرموشن تو انشاءاللہ ہو گی جائے گی مگر اب تم سنجیدگی سے شادی کا سوچو کریئے کے ساتھ فیملی بنانا بھی ضروری ہے یہی صحیح عمر ہے شادی کی سارا دن میں آنکھے لی رہتی ہوں گھر میں آج کچھ ہو جائے تو تم بلکل تنہا ہو جاؤ گے بی بی ہوگی تو گھر میں رو نہ کہے گی امی پلی ایسی باتیں مت کریں ابھی ساتھ دو ساتھ میرا شادی کا ارادہ نہیں ہے ہمار ان کی ایموشنل بیٹھ میلنگ پر اُلچا تھا کردو پیس سے بینیاز ہسپتار کی انتظارگاہ میں ہوں ماں بیٹا اپنے ہی باتوں میں لگے تھے تو میں کونسا ابھی بارات لے کے جا رہے ہوں رشتہ ڈھونٹے تیاری کرتے وقت لگتا ہے بھئی تم یہ بتاؤ کوئی پسند تو نہیں ہے ورنہ میں لڑکی ڈھونوں بعد میں کچھ نہیں سنوں گی میں امی ایک دم پرچوش ہو گئی تھی ایکسائٹمنٹ میں آواز میں قدرے بلند ہو گئی کیا تو بہت دن سے ان کے ذہن میں دھون رہا تھا مگر بات کرنے کا موقع نہیں بن رہا تھا آج امار ان کے حد سے چڑھا تو وہ بات کھنانے لگانے کو در بھی ہو گئی آمار نے قریب بھی بیٹھے ایک قبر کو مسکراتے ہوئے اپنی طرح متوجہ دیکھا تو شرمندہ سا ہو گیا امی بھی نہ وقت دیکھتی ہے نہ جگہ واس اپنی مرضی کرتی ہے نہیں بھائی میری کوئی پسند نہیں آپ جو چاہیں جب چاہے کریں ایسے بھی آپ نے کونسا میری سننی ہے بات ختم کرتے اس نے قدرے خفا انداز میں کہا تھا مگر امی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا وہ اس کی رضا مندی سے شادی اگلے مسئلے کا سوچ رہی تھی آمار نے سیل فون نکال لیا تاکہ مصروع نظر آئے تو کم از کم یہاں مزید بات نہ ہو نرمین کالی سے آ کر جو سوئی تو شام کی خبر لائی مغرب کی نماز پڑھ کر پھر وہ کتاب بین بکھیر پر بیٹھ گئی تھی جبکہ سمرین روٹیاں بناتے ہوئے اسے آواز لگا رہی تھی چٹنی بناو یار تم تو بالکل ہی بھاری ہو جاتی ہو اس نے پھرٹی سے روٹی پیلتے اسی رکھتار سے ڈانٹا نرمین نے موہ بنا کر کام شروع کر دیا مجھے اپنا پریکٹر کر جنرل بھی مکمل کرنا ہے ابھی شام کی چائے کے برطن میں میں نے دھوئے رات کے بھی مستدل ہاتی ہو اور پھر فغار فراغت کے تانے بھی اس کے موہ بسولنے پر سمرین کو ہنسی آئی مگر جواب دینا بھی ضروری تھا سو مسنوئی برہمی سے بولی چندہ جو چائے پی تھی وہ بنا کر کس نے شہزادی صاحبہ کو پیش کی تھی آٹا گونت کر روڈیا کون بناتا ہے ابھی تو بھگے کپڑے بھی سری کرنے والے ہیں میں بھی یونیورسٹی سے پڑھ کر ہی تو آئی ہوں اور آ کر تمہاری طرح نم بھی تان کر سونے کا وقت بھی نہیں مجھا کاموں کی تحصیل سنتے ہی نرمین کا ہاتھیں چلنے لگا مگر بولنے سے باز نہ آئی تو بڑی ہو مجھ سے تمہارا کام کرنا تو بنتا ہے جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو سنبھال لوں گی ہر یہ صحیح ہے بھئی یہ صحیح ہے یہ ایسا ہی ہوتا ہے بڑی بہنوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کیا کریں اب بڑے جو ہیں کرنا بڑے گا اس کے لاوبالی پن سے کہی بات پر دلکش مسکران سمرین کے لبوں پر تہری تھی سوچ کا منظر بدلتے ہی دل کا موسم بھی بتلا تھا اب اپنی سوچوں میں مگن اسے جھولے کی تمازت بھی بری نہیں لگ رہی تھی خیال کے پردے پر اس کی تصویر روشن تھی جس کے سنگ زندگی گزارنے کے سپنے وہ روز دیکھتی تھی ان کے درمیان ایک اندیکھی باؤنڈنگ تھی ریان نے کبھی اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی پچھلے دنوں امی اور خالہ کو ان کی شادی کا شوق چُڑایا تھا امی تو اس کی بالکل ناپ ہنتی مگر دیان جانتا تھا وہ ماسٹرز کرنا چاہتی ہے اس نے خود ہی خالہ کو ابھی شادی سے منع کر دیا تم سے تو تب بھی کام نہیں ہوگا امی کے سر ہی سارا ہو جائے گا ابھی میرے پی ایس میں دو سال پڑی ہیں اس وقت تک تم سب کچھ سیکھ لو اب وہ بہت خوشگوار انتاز میں کہہ رہی تھی مزاج میں برہمی کا شائبہ تک نہ تھا نرمین نے اس کے چہرے پر بکرے رنگ دیکھے اور لہجے کی سرشاری محسوس کر کے شوقی سے بولی تمہارے لیے تو ریان بھائی کا نام ہی کافی ہے ٹون ہی بدل جاتی ہے اس کے چہرے پر سمرین چھہم گئی باتیں مت بناو کھانا لگاؤ بڑے بن کا فائدہ اٹھاتے اس نے ٹپٹنا چاہا مگر نرمین کے چہرے پر پیری شرارت دیکھ کر اعتراف کرنے والے انداز میں ہنگتی بہنیں بہترین دوست ہوتی ہیں نظر کے زابیوں سے مزاج کا حال چال جان جاتی ہیں ان سے کچھ چھپانا کہاں ممکن تھا ابو جی مجھے بین لگوا دیں کھولی جاتے جاتے اچھی خاصی خواری ہو جاتی ہے نرمین نے چھپ کے ساتھ ہی مطالبہ بھی ابو کو پیش کیا نعیم صاحب نے مذکرا کر اپنی لادلی کو دیکھا وہ اپنے چھوٹے ہونے کا ٹھیک تھاک فائدہ اٹھاتی تھی گوزدی نہیں تھی مگر کافی نازک مزاج تھی صبر سے بیٹا بیٹھ کر تسلی سے بھی بات ہو سکتی ہے اور ہی جب ہی نہیں جا رہی آپ صبح جانا ہے انہوں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے چھوٹ کی باقی سب کے لئے وہ جتنے بھی تیز مزاج یا موڈی ہوں مگر اپنی بیٹیوں کے لئے وہ بہت اچھے باپ تھے وہ ٹری میں اس پہ رکھتے خود ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی آپ کو نہیں پتا میں کتنا تھک جاتی ہوں کہنے کو قریب ہے کولیج مگر دو بسیں بدلنے پڑتی ہیں بسیں بھی پیچھے یونیورسٹی سے بھری ہوئی آتی ہیں گھر آنے کے لئے گھنٹا سٹاپ پر انتظار کرنا پڑتا ہے صبح میں بھی دیر ہو جاتی ہے اس میں موڈا کر کہا تھا سمرین بھی تو جاتی ہی ہے یونیورسٹی تمہارے مسئلے نہیں ختم ہو رہے آگے کیسے بڑھو گی ہمی نے اس کے نقرے دیکھتے ہوئے تفسرہ کیا اسے تو پوائنٹ بھی مل ہی جاتا ہے بس بھی وہاں سے ہی بڑھتی ہے ہمارے سٹاپ تک تو لدی ہوئی آتی ہے جیسے مرگیاں پنجرے میں بری ہوں میں تو اس کالج میں امیشن لے کے پشتا رہی ہوں اور احتجاز کرتے ہوئے جذباتی ہوئی اس کی مثال پر بے ایک پیار مسکراہت ابو کے لبوں تک آئی مسکراہت دباتے انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے سے پہلے تسلی دینا بہتر سمجھا میں معلوم کرتا ہوں بیٹا چند دن برداشت کر لو دراصل تمہارے کالج یہاں سے کوئی وینٹ جاتی ہی نہیں ہے اب اکیلے تو تمہارے لیے رکشہ ہی لگوا سکتے ہیں اس طرف سکول وینٹ بہت چاہتی ہے مگر تمہاری ٹائمنگ ان سے بیش نہیں کرے گی وہ سوچتے ہوئے بول رہے تھے نرمین نے فوراں منا کیا نہیں نہیں میں رکشہ میں نہیں جاؤں گی چلو پھر کوئی وینٹ ڈھونتے ہیں انہوں نے بات قتم کر دی تھی تو وہ بھی مطمئن ہو کر اٹھ گئی رئیسہ بیگم نے اسے پہلے ہی فون کر دیا تھا کہ آج شام میں کڑھی بناوں گی سمرین بیپی سے دن گزارنا مشکل ہو گیا کڑھی اس کے پسندیدہ ڈش تھی پھر کوپو کے ہاتھ کی تو کیا ہی بات تھی اب وہ کڑھی نہیں کھاتے تھے اس لیے وہ لوگ گھر میں کم ہی بناتے تھے آج بھی ان کے لیے امی نے سالن بنا لیا مگر نرمین اور وہ کڑھی چاول کے آسرے میں تھی چلو کھانا کھانے چلیں دوپٹہ جھاڑ کے عورتے سمرین نے اسے اوفر کی نہیں بھائی اب تک تو امار بھائی بھی آ گئے ہوں گے مجھے اچھا نہیں لگتا یوں جانا تم کھانے سے پہلے جلدی سے تم کھانے سے پہلے جلدی سے ہمیں دے جانا نرمین نے چینل سرچنگ کرتے انکار کیا چند سال پہلے تک وہ امار سے ٹوشن دیتی رہی تھی اب تک اس کا اثر باقی تھا سمرین اسرار کیے بنا باہر نکل گئی پانا کھانے آئی ہو پکو مگر پہلے نرمین کے لیے دے دیں اسے بہت بھوک لگ رہی ہے سمرین ان کی شکل دیکھتے ہی وہ شروع ہو گئی میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی خانہ تو نکال کر رکھا ہے دے آؤ گھر امار کو کہا بھی تھا کہ پکڑا دو کہنے لگا سمرین آ ہی رہی ہوگی نرمین کو یہیں بھلا لیتی اسے ملاقات ہی نہیں ہوتی بھوکوں نے مسکرا کر استقبال کرتے ساری باتیں یقصاتی کہہ دی تھی وہ بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی نہیں وہ نہیں آئے گی امار سے ڈرتی ہے اچھا ہے امی ابو کے ساتھ کھا لے گی سمرین کہتے ہیں اہزہ کچن سے ٹری لے کر باہر نکل گئی کمرے سے باہر نکلتا آمار پیچھے سے بڑھ بڑھایا تھا میں کونسا ڈریکولا ہوں بھئی سارے ہی ڈرامے ہیں یہاں وہ امی کے پاس سوفے پر آ بیٹھا انہوں نے اسے گھورا یہ جو موہ پھاڑ کے جواب دے دیتے ہو اس سے ڈرتی ہو گی چھوٹی سی تو ہے ابھی اتنی بھی چھوٹی نہیں انٹر میں آ گئی ہے خیر چھوڑیں یہ سب کھانا دے دیں آ رہی ہوگی سمرین وہی لگا دے گی ان کے کہتے کہتے ہی سمرین واپس آ گئی تھی کھانا یہی لے آنا یار اب ڈائننگ پر کون جائے وہ امی کی گھور میں سر رکھ کر سوفے پر ہی لیٹھ گیا سمرین نے فوراں میز پر کھانا چون دیا تھا وہ خود بھوک سے بیتاک تھی شکریہ میرا بچہ اب مجھے بار بار اپنا مشکل ہوتا ہے تھوڑے بہت بھر کے کام کر لوں اسی میں تھک جاتی ہوں انہیں بے اتیار بھتی جی پر پیار آیا خیریت دوا سے فرق نہیں پڑا ہمار لے کر تو گیا تھا دوکٹر کے پاس اس نے پلیٹ میں کھانا نکال دے ہوئے گوچھا یہ بڑھاپے کی بھاریاں ہیں دواوں سے کہاں آرام آئے گا یہ تو زلدگی کے ساتھ چلتی ہیں بس اب بہو لے آؤں گی جو ٹھیک ہوں گی ان کے جواب پر ہمار کو اپنا غم یاد آیا بہو آ کر انہیں صبح شام فیزیو تھرپی کروائے گی نا امی کی باتیں سنو بس پتہ ہے ہسپتال میں بھی یہی باتیں کر رہی تھیں سب لوگ ہنس رہے تھے دو لوگوں کو شرم نہیں آتی ہماری باتیں سنتے ہوئے اور چلو سن کر ہنس بھی لیے تو اس میں کیا برائی ہے انہوں نے اس کے اعتراض کو چندہ اہمیت نہ دی کب کر رہی ہے شادی مجھے تو کپڑے بھی بنوانے ہیں میرے سمسٹر بلیگ میں شادی کی تاریخ رکھئے گا پیپرز میں بلکل مزا نہیں آئے گا سمرین کی اپنی فکریں تھیں اس نے اس شکوہ جواب شکوہ کو نظر انداز کرتے تاقید کی پھپا بے اختیار مسکرائیں لڑکی ڈھونڈی نہیں اور تاریخ رکھنے چل دی لڑکی ڈھونڈنا کیا مسئلہ ہے آپ کو کم کریں ابھی لائن لگا دوں گی ایک سے ایک لڑکی ہے ہماری رنیورسٹی میں اس نے شرارت سے کہا مستقل بولتے ہوئے اس کے کھانے کی رفتار پر فرض نہیں بڑا تھا آمار اس کے ٹیلنٹ سے متاثر ہوتا اپنی پلیڈ کی طرف متوجہ ہو گیا سکول وینڈز بچوں کو بہت صبح لے جاتی تھی اتنی صبح اکیلے پالج میں بیٹھنا بھی بیکار تھا نائیم صاحب خود دیر سے جاتے تھے مگر انہیں بالکل مخالف سمت شہرہ فیصل پر جانا ہوتا اگر نرمین کو چھوڑنے جاتے تو خود لیٹ ہو جاتے کافی بھاگ دوڑ کے بعد نائیم صاحب نرمین کو وین تو نہیں لگوا سکے البتہ مسجد میں ذکر کرنے سے پشلی گلی کی ایک لڑکی کے والی سے ملاقات ہو گئی وہ لڑکی بھی اسی روٹ پہ جاتی تھی سو نرمین کا اکیلے جانے کا مسئلہ حل ہوا اور وہ دونوں اکٹھے رکشے میں آنے جانے لگیں دوسری طرف رائیسہ بیگم اپنی الچھن میں تھی پہلے تو بیٹے کے سر پہ سہرہ سجانے کے لیے بے قرار تھی اب جب وقت آیا تو کوئی لڑکی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی خاندان کی ساری لڑکیاں ذہن میں گھون گئیں مگر کسی جگہ خاندانی مسائل تو کہیں جوڑ اچھا نہیں ان سب سوچوں میں علشتے ہوئے ان کا کسی کام میں دل نہیں لگا تو سارے کام بعد میں اٹھا رکھتی امار کے عفل چاہتے ہی وہ بھائی کی طرف آ گئیں انہیں دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی کام والی دروازے پر ہی صفائی کر رہی تھی اندر داخل ہوتے انہوں نے سلام کیا تو اکبار میں سر دیئے چائے سے لطف اندوز ہوتے نائیم صاحب پوراں متوجہ ہوئے والیکم السلام آپا کیا حال ہیں بھائی کتنے دن بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ سے اکبار ایک طرف رکھتے انہوں نے کرم جوشی سے بہن کا استقبال کیا مجھے تو ان گھٹنوں کے درد نے پریشان کر رکھا ہے اروز سوچتی ہوں ملاؤں مگر ہمت ہی نہیں ہوتی انہوں نے بھائی کے پاس بیٹھتے ہوئے جواب دیا ڈاکٹر کے پاس نہیں تھی انہوں نے دریافت کیا نائیم صاحب کو بہن کی محبت میں بھانجے پر شک ہی رہتا اس سے بے تہاشا ہمسیت رکھنے کے باوجود انہیں یہی ڈر رہتا کہ وہ لار پیار میں گیر ذمہ دار نہ ہو جائے پکر نہ کرو بھئی وہاں ڈاکٹروں کے چکر لگوائی میرے ساری جوائیاں بھی امار یاسے کی راتا ہے آپ گڑھاپے میں بھاگ دور تو نہیں کر سکتے نا گڑھاپا دکھت سو بیماریوں کی ایک بیماری ہے انہوں نے بھائی کی تسلیح کروائی لہجے میں محبتوں کا مان تھا آپ تو ابھی سے ایسی باتیں کرنے لگیں آپا ابھی تو بہولانی ہیں شمسہ بھاپی بھی ان کی آواز سن کر باورچی کھانے سے باہر آ گئی تھی اب تفاق سے ملتے ہوئے مسکر آ کر کہا شکر ہے بہولانے کے لئے کسی ریس میں حصہ نہیں لینا ہم ایسے لیے کچھوے کی طرح رینگ رینگ کے چلے جائیں گے انہوں نے بھی مسکر آتے ہوئے خوش مزادی سے جواب دیا ماشاءاللہ نوکری جو پوراں اچھی مل گئی امار کو اب ترقی ہوتی رہے گی یہ بھی ٹھیک ہے جلدی شادی ہو تو آپ کی تنہائی بھی دور ہو نعیم صاحب نے چائے پیتے ہوئے تفسرہ کیا رکیہ آپا بھی اس لیے سمرین کی شادی کی تاریخ مانگ رہی تھی مگر اس لڑکی کو تو ماسٹرز کا جنون ہے اس لیے دو سار کا وقت لے لیا شمسہ بھاپی کو اپنی بہن کی تنہائی یاد آئی یہ باتیں ہوتی رہیں گی پہلے آپا کو چائے تو پھلاو بھئی بلکہ مجھے بھی جلدی سے گرم چائے لا دو پھر نکلتا ہوں انہوں نے گھڑی دیکھی تو بیگم کو دوبارہ جھوڑایا کب تک ارادہ ہے سمرین کی شادی کا بچیوں کی شادی کے بعد تو گھر سونا پڑ جائے گا رائیسہ بیگم اشتیعاق سے پوچھتے قدریا زردہ ہوئی باتیجیاں انہیں بیڑھیوں کی تہہاں عزیز تھی بچیاں اپنے گھر میں ہی اچھی رکتی ہیں پھر ان کے بچے رونک لگانے آ جائیں گے میں تو سوچ رہا تھا کہ دونوں کے ساتھ ہی شادی کر دوں جب تک سمرین کا ماسٹرز ہوگا نمرین بھی گریچوئیر تو ہو گی جائے گی اور اسے سمرین کی طرح زیادہ پڑھنے یا جوب کرنے کا بھی شعب نہیں انہوں نے رسان سے بہن کو اپنے ارادوں سے آگاہ کیا رائیسہ بیگم نے کسی شاد سے چونکتے سر ہیلایا اور بولی یہ بھی صحیح کہا آپ نے ہاتھوں میں پلی بچیاں کب بڑی ہو جاتی ہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا اب ایکل کی بات لگتی ہے چھوڑی سی نرمین کو کیسے تنکرتے تھے سب اور کتنی زید کرتی تھی وہ اب ما شاء اللہ کتنی بڑی ہو گئی ہے شمسہ بھا بھی چائے کی ٹری رکھتے ہیں مسکرائیں تار سا کد نکال کیسا تار سا کد نکال لیا ہے لیکن ابھی بھی وہی بشنے والی بیوکو اور زیدی سی نرمین وقت کے ساتھ خود ہی سمجھا جائے گی زیدی تو نائیم بھی بہت تھا بچپن میں رئیسہ بیگم نے چائے کا کپ اٹھاتے بھائی کو پیار بھری نظروں سے دیکھا وہ بہن کی بات پہ بے ایک تیار مسکرائے تھے جب پہ شمسہ بھا بھی روایتی بیویوں کی طرح شکائر لگا رہی تھی اب کون سا کم زیدی ہیں اپنی ہی کرتے ہیں اتنا اچھا رشتہ تھا میری کزن کا بیٹا انگلینڈ میں ہوتا ہے نرمین کے لیے بوش رہی تھی تو صاف ہونا کر دیا باہر کبھی نہیں کرنا کوئی گیر وہ تو الگ بات ہے اپنوں میں کیسا ڈر یہاں اپنے پرائے کا مسئلہ نہیں ہے بیٹی نظروں کے سامنے رہی رہی گی تو دل تھنڈا رہے گا نرمین کے لیے یہیں اچھے رشتے مل جائیں گے پھر کیوں کچھ سے دور کریں انہوں نے سمجھایا تو بھابی نے متفق ہوتے ہوئے سر ہیلا دیا جبکہ رئیسہ بیگم کسی سوچ میں گھوم تھی رئیسہ بیگم سے دن گذارنا مشکل ہو گیا بار بار یہی سوچتی کہ یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا سمرین کی منگی نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا پہلا دھیان ملی جاتا نرمین کو ہمیشہ چھوٹا ہی سنچا اب دھیان دیا تو خیال آیا کہ وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں جب باہر سے اس کے رشتے آ رہی ہیں تو وہ کیوں پیچھے رہیں بھتی جی کو بہو بنانے کا خیال اتنا خوش آئے تھا کہ ان سے سبر نہیں ہو رہا تھا انہوں نے با مشکل خود کو بھائی سے بات کرنے سے روکا آمار کے علمے لائے بغیر وہ کوئی بات کرنا نہیں چاہتی تھی آج ہی آمار کو واپسی میں دیر ہو گئی اس نے ماں کو کون پر ہی کانا کھانے کی تاکیت کر دی تھی تاکیت وہ لیٹ نہ ہو وہ خود بھی کانا کھا کر آیا تھا ان کی بے قراری عروج پر تھی جیسے ہی وہ ان کے پاس آ کر بیٹھا وہ بلا تمہید بولی میں سوچ رہی تھی تمہارے لئے نرمین کا رشتہ مانگ لوں اچھا ہے گھر کی لڑکی ہوگی تو مجھے بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی ہی آمار بری طرح چونکا اتنی چھوٹی ہے وہ مجھ سے چھ آٹھ سال سے کیا فرق پڑتا ہے تمہارے ابو مجھ سے دس سال بڑے تھے انہوں نے بے نیازی سے اس کا اقراض رت کیا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا آمی اسے تو بس روتے دوتے دیکھا ہے یاد ہے جب پڑھنے آتی تھی مجھ سے گھرہ گھرہ سی بار پر آنسو ہی بہتے تھے امار کو الچھن ہوئی وہ اسے میس پڑھاتا تھا نرمین میس میں بلکل بھی اچھی نہیں تھی اور غلطی امار سے برداشت نہیں ہوتی تھی نتیجہ یہ نکلتا کہ امار ہمیشہ غصہ کرتا اور نرمین روتے ہوئے پائی جاتی چھوٹی تھی تب تو تم چلاتے بھی اتنا تھے لڑکیاں ایسے ہی نازم دل کی ہوتی ہیں تمہیں کیا بتا امی نے بات قتم کی ان کے انداز سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ اس کی رائے جاننے نہیں بلکہ اسے اطلاع دینے آئی ہیں ہمار نے بے بسی سے کندے اچھتائے جب فیصلہ امی پر ہی چھوٹ لیا تھا تو پھر وہ کوئی بھی ہوتی اس نے سر جھٹک کر بات قتم کی عیسہ بیغم نے بھائی بھابی سے بات کرنے میں دے نہیں لگائی تھی انہوں نے حتمی جواب کے لیے کچھ بک لیا تھا سمسہ بیغم آج لڑکیوں کے کمرے میں اسی ارادے سے آئی تھی نرمین اپنا پریکٹیکل جنرل کھولے کوئی ٹائیگرام بنا رہی تھی سمرین کپڑوں کی علماری میں دوسری تھی بیٹ پر نرمین کے ساتھ پیٹھتے انہوں نے مناسب الفاظ میں بات شروع کی نرمین جہاں اس رشتے کا جان کر غیران اور پریشان تھی پینسل ہاتھ میں لیا انہیں دیکھ رہی تھی اور یہ سمرین خوشی بھری ہوئے یقینی سے چیخ مارتے کپڑے بھائی چھوٹ کر سامنے آ بیٹھی کب بات کی پکو نے پوچھوں گی میں پکو اور امار سے کیسے چھکے چھکے رشتہ مانگ لیا مجھے پتایا تک نہیں وہ چہکی تھی خاندان میں ایسا ہی ہوتا ہے پہلے سے کیا اعلان کرنا جب مصورت جگہ مل جائے گا تو مٹھائی کے ساتھ آگائیں گی آپا چمسہ بیگم نے سمرین کو گویا سمچھایا تھا وہ بڑی تھی سمجھدار بھی تھی مگر شوف و شنچل ہونے کی وجہ سے اکثر امی کی نصیحتیں سنتی رہتی تو اب وہ کیا منہ کریں گے اس نے چپکو سے پوچھا نرمین نے بھی جواب کے منتظر نظریں امی پر گاڑ دیں جب وہ خود ان دونوں کو بتانے بیٹھی تھی تو وہ بلا وجہ کی شرم و حیاء کا مظاہرہ کیا کرتی در حقیقت اسے شرم کے زیادہ گبرہت میں حسوس ہو رہی تھی نہیں منہ تو کیا کرنا مجھے خدا مار پسند ہے تم لوگوں کی رائے لینی ہے بس امی نے سمرین کو جواب دیتے نرمین کو دیکھا تھا اس کے چہرے کے ہوایاں اڑتے تاثرات دیکھ کے انہیں اس پر پیار آیا انہوں نے اسے پیار سے ساتھ لگایا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں گونا تو نرمین کو بھی نہیں چاہیے سمرین نے حسبے سابق بولنے میں پہل کی تھی شمسہ بیگم نے نرمین کی طرف دیکھا مجھے پڑنا ہے ابھی اس کی آنکھیں پورن بھری تھی تو پڑنے سے کس نے منع کیا سمرین کی بات پر امی نے بھور کر اسے دیکھا تم تھوڑی دیر چھپ کر جاؤ نرمین تم بولو ابھی تو بس رشتہ سمجھو شادی تو دونوں کے ساتھ ہی کرنے کا ارادہ ہے آپ ابھی یہی کہہ رہی تھی شادی کے بعد بھی کتنا مرضی پڑھے انہوں نے اس کی تسلی کروائی مگر اس کے بہتی آنسوں کی رفتار میں کمی نہ آئی مجھے ہمار بھائی سے در لگتا ہے وہ ایک دم سے غصے میں آ جاتے ہیں اب اس نے سچ چگلا ارے لیکن سمرین کچھ بولنے لگی تھی مگر امی کی نظریں محسوس کر کے خاموش ہو گئی بیٹا کسی نئی جگہ بھی رشتہ کریں گے تو لڑکے کا مزاج کیسے جانیں گے امار تو سامنے کا بچہ ہے غصے کا دیز ہے مگر باعدب رحاظ والا ہے انہوں نے تسلی کروانی چاہیے نرمین نے سر ہی راتے خود ہی آنسوں پہنچ لی ہے کل آپا کو ہاں کہنے کا ارادہ تھا سوچ لو پھر بھی دل نہ مانے تو بتا دینا وہ ایک دم روشن کے علماؤں کی طرح پری ہینڈ دیتی اٹھ گئی تھی مگر انہیں اپنی بیٹیوں کا معلوم تھا نرمین نے وہیں جو آپ کی مرضی کہہ کر بات ختم کی ساری دلیلیں سمرین کے موں میں ہی رہ گئیں جو سے دینی تھی اور وہ یاہو کنار لگاتے امی کے پیچھے لپکی تھی نرمین نے خفقی سے دروازے کو بھورا اس وقت سمرین اس سے زیادہ امار کی بہن لگ رہی تھی وہ ساری چیزیں ایک طرف کر کے لیٹ گئی ذہن میں بے شمار سوچوں کی جلگاہ بھی تھی مزاج کے تیکھیں صحیح لیکن دیکھنے میں امار بھائی بہت اچھے ہیں سوچتے سوچت کے لب پر مدھم مستان آگئی اگلے دن شام میں رائیسہ بیگم بٹھائی اور پھولوں کے توفرے کے ساتھ رشتہ مانگ دے آئی تھی شمسہ بیگم نے سمرین کے سفراب کی حیثیے سے بہن کو بھی بھولا لیا ریان آیا تو امار کو بھی یہیں دے آیا یوں تو گھر کے ہی لوگ تھے مگر کچھ بکیوں اور جاہے گھر سے تقریب کا سا سماہ ہو گیا خواتین اپنی گفتگوں میں مصروف تھی خالو کم ہی آتے تھے تو نائیم صاحب انہیں پورا وقت دے رہی تھے سمرین چائے کھانے کے انتظام کرتی مصروف سیدھر ادھر پھل رہی تھی نیرمین سب سے مل کر چوندر گئی تو سمرین کے اسرار پر محض کچھن میں اس کی مدد کروانے پر تیار ہوئی وہ سب کے ساتھ بیٹھنے سے ہسکچا رہی تھی جبکہ سمرین اعتماد سے سارے کام نپٹا رہی تھی یوں تو وہ اور ریان سب کے سامنے گفتگو کرتے اچھے نہ رکھتے مگر آمار تو اس کا دور بھائی سب کچھ ہی تھا بازار سے کچھ لانے بیسے ہی چاہے دینے یا ہونے والے بہنوئی کو تن کرنے وہ ان کے پاس چکر لگا جاتی اب بیران کافی دیل سے متلاشی نگاہوں سے سمرین کو دیکھ رہا تھا جب کافی دیل تک وہ کچھن سے نہیں نکلی تو آمار سے فرمائش کی یار سمرین سے چائے ہی بنوالو خود وہ سمرین کو آواز لگاتا یا اٹھ کر جاتا تو بلا وجہ سب کی نگاہوں کا مرکز بنتا آمار نے اسے بھورا کھانے کا وقت ہے چائے ہی بناتی رہیں گی تو کھانا کب لگائیں گی لگانا ہی ہے آدھا گھنٹہ تو بازار سے مغوا لیا یار پانی ہی مغوا لے جتا کر کہتا وزیچ ہوا منگنی کے بعد سے سمرین ان کے بھر جانے سے بھی گریز ہی کرتی ریان جب یونیورسٹی جاتا تو اسے پیکنڈ روک کی آفر ضرور کرتا مگر ایسا چکر بھی کہیں مہینے دو مہینے میں ہی لگتا وہ تو روز یونیورسٹی چلا جاتا مگر اس کے پی ایش ڈی سپروائزر خود بھی یونیورسٹی میں کم ہی ٹکتے وہ انٹرنیشنل لیول کے پروفیسر تھے کانفرنسز اٹینڈ کرنے کے لیے ہی اکثر ملک سے باہی رہتے مجھے تو پیاسی نہیں لگی امار نے اس کی بیچانی سے حض اٹھایا ریان نے اسے گھورتے نرمین کو آواز لگائی نرمین تھنڈا پانی بلا دو گڑیا امار کی نظریں بے اختیار کچن کے دروازے کی طرف اٹھیں اسے خود اپنے بدلتے جدبات پر حیرت ہوئی تھی شاید ریان کی سمرین کے لیے پیتابی کا اثر تھا وہ ابھی اندر ہی اندر نرمین کو دیزمے کا خواہا تھا اس کے چہرے پہ سجی شرمیلی متکان یا شاید کھلتی مسکراہت کیسی لگ رہی ہوگی وہ اس کے دل میں خواہش نے سر اٹھایا کچن کو اس کی نظروں کا مرکز بنا دیر کر ریان شرارت سے نسا تھا دن لمحوں بعد کچھن سے سمرین نکلی تھی اور عجرت میں تھنڈے پانی کی گتل رکھ کر چلی گئی تھی اہمار نے دل پر چھاتی مایوسی محسوس کی مگر بزاہی ریان کو چھوڑا پانی سر پہ ڈالو اور تھنڈے ہو جاؤ کوئی بات نہیں اگلے ہفتے گھر سے بھیک کروں گا یونیورسٹی کے لیے ریان نے عظم ظاہر کیا اہمار مذکراتے ہوئے دل میں گشتے کر رہا تھا نکہ جب شادی ہوگی تو ساتھ ہی ہو جائے گا نکہ ابھی جے کیا ضرورت ہے نائم صاحب بہن کے مطالبے پہ حیران ہوئے تھے میرے کون سے بہت بچے ہیں میں اہمار کی ساری خوشیاں کرنا چاہتی ہوں حسن کے انتقال کے بعد اس کے دو دیار سے بھی کوئی خاص رابطہ نہیں سبے بہن بھائی نہ سہی خزن تو سارے ہیں حسن کے خال میں نکاح کروں گی تو سب کو بلالوں گی انہوں نے بیٹے کا نام لیے بینا بھائی کی تسلی کروائی جبکہ اس کی فرمائی سنتے ہی انہیں بھی پہلا جھٹکہ حیرت کا ہی لگا تھا مگر دانستہ یہ بات چھپا گئی بھائی اور بیٹے دونوں کو جانتی تھی اہمار کی خواہش کو غیر ضروری جان کر وہ منع کر دیتے تو وہ بلا وجہ جب میں آ جاتا جب رشتہ ہو گیا تو منگنی کیا نکاح کیا شادی پر سب کو بڑا لیجئے گا وہ تزبزب میں تھے شمسہ بیگم خاموشی میں بہن بھائیوں کے مقارمات سن رہی تھی انہیں اس پر کوئی اعتراض نہ تھا بلکہ وہ خود ایسی تقریبات اور رونک کی گلدادہ تھی مگر نعیم صاحب کی سادگی پسند طبیعت ان سب چیزوں سے خبراتی تھی یہی تو میں کہہ رہی ہوں جب رشتہ ہو گیا تو نکاح بھی کر دو بس تم خود حال معلوم کرو اور اسی ساتھ سے تاریخ کر رکھ کر بتا دینا میں اور شمسہ سمرین سے مہمانوں کی لسک بنواتے ہیں انہوں نے بڑی بہن ہونے کا فائدہ اٹھاتے حکم سادے کیا تو وہ اعترامن خاموش ہو گئے امار نے سازہ سے نکاح کے پاسش کی تھی مگر نکاح اتنا مشکل بن جائے گا اسے اندازہ بھی نہ تھا کبھی امی کے سال بلاوا دینے جاتا تو کبھی مامو کیٹنگ والے کے پاس بھیج دیتے امی کے لیے بار بار پازار جانا مشکل تھا مگر انہیں اپنی بہو کے لیے بہت کچھ لینا تھا اس لیے شاپنگ کی ذمہ داری مامی اور سمرین فرزار تھی مگر آج نکاح کے سوٹ کے لیے اسے سب خواتین کو لے کر بازار جانا تھا امی کسی ٹیکسی میں جانے کو تیار نہ تھی اس شاپنگ کے لیے وہ بالخصوص اننچارز میں آفیس سے چھٹی لے کر آیا تھا وہ گاڑی میں بیٹھا ہون بچاتا خود پر افسوس کر رہا تھا کہ نکاح کی فرمائش کرتے ہوئے مسجد میں نکاح کا کیوں نہیں کہا آ گئے بھائی تم تو جلدی مچا رکھتے ہو امی کچھ بواریہ سے کہتے ہیں اگلا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی خوشی نے انہیں سارے درد بھولا رکھے تھے وہ آج کل کتنے سوٹ لینے چاہیں سینڈل کیسے ہو اور جیولری کاسمیٹک کہاں سے لی جائیں اس لیے زیادہ وقت مامو کے گھر گزرتا امی کے بیچے ہی مامی سمرین اور نمرین کے ہمراہیں تھیں نمرین کو اس نے پہلی بار بھور سے دیکھا تھا اس دلکش مسکراہت اس کے ہونٹوں پر پھیلی تھی نرمین اس کی مسکراہت سے پذل ہوئی تھی اندر بیٹھ کر جب اس اب ایک بار تیر اپنے من پسند موضوع پر بات کرنے لگیں آج انہیں نکاح کے فنکشن میں پہننے کا سوٹ لینا تھا نرمین امار کی موجودگی کا احساس کر کے بولنے سے غریز ہی کر رہی تھی یہ اور بات کہ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی اس کی رائے مانگ تھا کبھی مامی گرارے پر ناک جڑھا تھی تو سمرین کو فراکھ نہ پجاما آؤٹ ڈیٹر لگتا شرارہ نرمین پہننے کو تیار نہ تھی امار بلکل خاموش اور شرافہ سے ڈرائیونگ کے فرائیسر انجام دے رہا تھا البتہ شوپنگ مال میں ان کا تشفیہ کروانے کے لیے انہیں سوٹ پسند کرنے میں پورا ہاتھ بٹایا سمرین کے اعتجاب کے باوجود دونوں خواتین نے امار کے کہنے پہ رسٹ کلر کا ٹراغر شر لے لیا امار کی مسکراہت اس کے ہر چیز میں دلچسپی نرمین کے ہزار پشوبرے دل کو مرسکون کر گئی تھی سمرین اور ریان کی درہا ان کی نسبت پسند کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی مگر وہ دونوں خوش ہیں یہی بات اس کے ایک منعان کو کافی تھی بہت اتظار کے بعد وہ خوشوں برائے دن آ گیا تھا دونوں کو پارلر سلانے کی ذمہ داری ریان کی تھی جو وہ با خوشی ادا کرنے کو تیار تھا نرمین کے ساتھ سمرین پارلر گئی تھی گو نرمین کی خاص تافیر پر اس کا میک اپ ڈاپ نہیں کیا گیا تھا مگر بھاری لباس اور جیوری مہنڈی کے ساتھ دندگی میں پہلی بار اتنا زیادہ تیار ہو کر وہ بہت کنفیوز تھی کبھی اسے رکھتا کہ اس کا میک اپ آور لگ رہا ہے تو کبھی انچی ہیل پہن کر جلنے میں گھرنے کا خوص لتا تھا اس کے تمام خرچے سرمین نے ہنسی میں اڑھائے تھے وہ خود سلیکے سے میک اپ جیئے تیار اپنی سیل پیز لینے میں مگل تھی ریان کی کولپٹ کو دونوں پارلر سے باہر نکلی ان کے انتظار میں دروازے پہ نظریں مرکوز کیے ریان کی ستائشی نظریں اس پر ہی جمعی تھی اس نے گاڑی کا فرانڈ ڈور کھولا سمرین نے سب کل سیٹ پہ ڈھیر کر دیا یہ کیا بتتمیزی ہے تم خود بیٹھنا یہاں ریان کی نظروں کا انداز بدلا اب اس نے خفگی سے اسے دیکھا نرمین پریشان ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی بیٹھوں گی سمرین نے صبح خرامی سیاتی بہن پر نظر ڈالتے جواب دیا تو ریان نے بیچارگی سے سر ہی لیا پھر کچھ خیال آنے پر بولا مجھے تو یہ افسوس ہو رہا ہے کتنو اچھا آئیڈیا ہمار کو آ گیا اور ہم ایسے ہی خوار بچپن کی منگنی میں کیا خیال ہے آج ہم بھی نکاح کروا لیں اپنی نادانی کا افسوس کرتے ریان نے شرارہ سے مشہورہ لینے کی انداز میں کہا کون سی فلم دیکھ کر آئے ہیں جو ایسے خواب آ رہے ہیں دو منٹ میں سیدھا کر دیں گے میرے ابا اس نے تیسے چتون سے گھورا پھر ریان کے جواب سنیں بغیر نرمین کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی ریان نے منہ کرتے ہوئے سپیڈ بڑھانا چاہی مگر سامنے سیڈنر سوک ہو گیا نا چاہتے ہوئے بھی اسے گاڑی روکنی پڑ گئی نرمین سینڈل اتار کر اب سکون سے بیٹھی تھی ساڑک کے دوسری طرف موجود گھرے والے کو دیکھ کر ریان نے سمرین کا خالی ہاتھوں پر نظر دھوڑائی تم نے گھرے نہیں پہنے لے لو نرمین نے مسکرا کر بہن کو دیکھا اس نے پالر میں ہی سمرین کو کہا تھا کہ کچھ بھی پہن لو ریان بھائی سے ہار پول منگوائے ہیں تم نے گھرے نہیں پہنے تو انہیں افسوس ہوگا اب وہی بات ہو گئی میرے گھرے تو اسی پیکٹڈ میں ہیں جو ہار میں بھی جوایا ہے نمی پوپو خالہ سب کے لئے منگوائے تھے مجھے ابھی چوینگم لا دیکھ جیگا بس یہ آتے اس نے ریان کو تسلی کرواتے فرمائش کی چوینگم ابھی ضروری ہے کیا یار متوقع فائش پر ریان نے ریان نے میرا ٹیکہ سیٹ نہیں ہو رہا چوینگم سے چپکاؤں گی اس نے کمال اتنی نان سے جواب دیا ریان کا موہ پہ ایک تیار کھلا تھا گندی چوینگم لگاؤ گی ماتھے پہ موہ بند کرتے ہو بس یہی کہہ سکا مگر سمرین نے پورا مان کر ترنج جواب دیا تھا اس میں ایسی کیا بات ہے نرمین کا ٹیکہ بھی پولور والی نے یوں ایوں سے جوڑا ہے وہ بہت پاک ساپ ہے نا ریان نے سر جھٹک کر گاڑی کی سپیٹ بڑھا دی ہال کے سامنے گاڑی روکتوس نے دروازے پر کھڑے ہمار کو دیکھا تو اشارے سے بلایا نرمین اتمنان سے دروازہ کھول کر اتر رہی تھی جب ہمار برابر میں آ کھڑا ہوا وہ اسے دیکھ کر سر جھکائے اندر بھاگی تھی ہمار فرانسیڈ سے سمان اکٹھا کر رہا تھا سمرین پی سیدھی اندر چلی گئی جانتی تھی کہ اب ہمار اندر سمان دے جائے گا ہال میں ابھی مرمان نہیں پہنچے تھے نرمین کو سامنے ہی ابو مل گئے انہوں نے اسے برائیڈل روم دکھا دیا سمرین کو امی نے آواز دے لی تھی ہمار سمان پپڑے سمرین پر نظر ٹالتا برائیڈل روم کی طرف گیا وہ ادھر ہی آ رہی تھی دروازہ کھولا تو نرمین سوپے پر بیٹھی سامنے کرسی پر پاؤں رکھے سینڈل پہننے میں مصروف تھی کیونکہ ہنچی ہی کی وجہ سے گاڑی میں سلیپر پہن لیے تھے رشتہ بدلنے سے خیالات بھی بدلے تھے اتنے دن اسے سوچا تھا اب خاص اپنے لیے اب خاص اپنے لیے سجی سمرین نرمین کو دے کر موڈ پر اچھا اثر بڑا تھا کوئی چوڑیاں انگوٹیاں ہوتیں تو میں بھی رومیل جھاڑتا اچھا بھی لگتا اب تو میں یہ افر بھی نہیں کر سکتا کہ لاؤ میں بہنا دوں وہ مسکرا کر کہتا سارا سامان ایک کونے میں رکھ رہا تھا نرمین کا جھکا سر جھکا ہی رہ گیا امار بھائی کا مسکراتا لہجہ کتنا پیارا لگ رہا ہے نرمین نے سوچا مگر نظر ملانے سے غریض ہی کیا تھا سمرین دروازہ کھولتے اندر آئی تھی شرم کرو دلہمیہ یوں دندھناتے ہوئے اندر چلے آئے ہو ہمارے خاندان میں یہ سب نہیں ہوتا اس نے شوکی سے جملہ کسا ہمارے ہاں تو ہوتا ہے دلہن کی بہنا ہم اپنی رسموں پر چلیں گے وہ جواب دیتا باہر نکل گیا نرمین کی رکی سانس بہال ہوئی تھوڑی دیر میں ہی مہمان جمع ہونے لگے اور فوراں نکاح پڑھا کر کانا کھول دیا گیا کانا شروع ہونے پر نرمین نے چین کا سانس لیا تھا ہر تھوڑی دیر بعد اپنے سفرالی یا دوستے باب کوئی نہ کوئی دلہن دیکھنے چلا آتا تھا یہ سب مسکرا کر ملنا اتنی دیر تکلق برتنا اسے تھکا گیا تھا ابھی وہ تسلی سے بیٹھی بھی نہیں تھی کہ سمرین سٹیج پر لے جانے چلی آئی باہر نکلتے ہوئے اس نے کیمرہ لیان کو دیتے دونوں کی تصویر بنوائی تصویروں یا مووی کے لیے فوٹوگراف اور بلانا نعیم صاحب کو پزننا تھا سمرین خود ہی کیمرے سے تصویر لے رہی تھی نرمین کو ساتھ لاکر بٹھانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کی ایک ساتھ چند فوٹوگراف ہو جائیں امار پہلے سے سٹیج پر موجود تھا احتیاط سے سیڑیاں چڑھتے نرمین نے لہزہ بھر کو نظر اٹھائی تھی امار اسے ہی دیکھ رہا تھا اس نے نظر جھکا کر دوسرا قدم اٹھایا امار اسے بلکل سامنے دیکھ کر اس تقویر کو کھڑا ہوا اور بے تیار اس کا پاؤں مڑا اس نے ساتھ چلتی سہرین کو پکڑنا چاہا مگر دوپٹا ہی یہاں آتایا امار نے حال بڑھا کر فوراں اسے سہارا دیا تھا لمحے بھر کی بات تھی سیدھا کھڑی ہوتی لیپٹ سے دو چار وہ ان دونوں کے درمیان سے نکلتی خود سوپے پر بیٹھ گئی لیپٹ سے دو چار وہ ان دونوں کے درمیان سے نکلتی خود سوپے پر بیٹھ گئی شرمندگی کے مارے وہ کام گھننے کی تقریب بھی بھول گئی تھی کیا سین تھا زبردر کیپچر کرنا چندے تھا سمرین نے سرادہ سے دار دیتے سٹیج کے ایک طرف پڑے ریان کو دیکھا تمہاری بینے نے موقع ہی نہیں دیا میں تو اب بھی لیٹیک کے لیے جیاز ہوں امار نے جوابی شوپی کا مظاہرہ کیا کیپچر تو کیا ہے میں نے مگر میرا فوکس کہیں ہو تھا ریان نے سرادہ سے دکل دیا سمرین کا چہرہ غلابی پڑا جبکہ امار کا تحقہ میں ساکھا تھا خدا کے لیے بھائی اپنا فوکس دروس کر لے یہ میرے نکاح کی تصویریں ہیں کہیں تو میں اور میری بیوی بھی نظر آئیں ان کی باتیں سنت نربین نے اس کا لحظہ میں حسوس لیا تھا نکاح کے بعد گول ان کے درمیان تعلق کی نویت بدر گئے تھے لیا دیا تا رہنے والا امار کتنے حق سے اسے میری بیوی دہ رہا تھا خوپا کیس طرح آنے پر خوپا موضوع بدل گیا تھا اور بہت خوش تھی انہیں امار کی بسند سے رشتہ ٹیر کرنے میں کوئی اتراز نہ تھا مگر اپلوٹر بیٹے نے زندگی کا فیصلہ ان کی مردی سے کیا تھا ان کی بیٹوں جاتی بتیجی ہی بہو بنی تھی یہ خیال بہت خوشکن تھا انہوں نے نرمین کو پہنانے کے لیے کنگل نکال کر امار کو پکڑائے ان کی روسم خوالی ریان کا دن جلا رہی تھی وہ موقع ملتے ہی سمرین کو کچھ نہ کچھ کہہ کر اس کے تاثرات انجوائے کر رہا تھا امار نے پوری سے وجہ سے نرمین کو دیکھتے اس کی کلائی میں کنگن ڈالا تھا کنگن لیڈا سا تھا فوراں کلائی میں چلا گیا مگر امار نے ہاتھ نہ چھوڑا اس پہ نظر جمعے سب کی ہوتنگ سنتے دھیرے سے بہت اچھی لگ رہی ہو بھی کہہ دیا مگر نرمین نے پلکیں اٹھا کرنا دی تاریف کرنے کو نہیں کہہ رہا مگر ایک نظر دیکھ لو تو بعد میں تمہیں ہی افسوس ہوگا تاریف کرنے کو نہیں کہہ رہا مگر ایک نظر دیکھ تو لو بعد میں تمہیں ہی افسوس ہوگا اس نے شرارت بھرے لہجے میں کہا نرمین نے بے سیار نظر اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں روشن اب ناکس دیکھتے ہی وہ دوبارہ پڑھ کے جھکا گئی ہاتھ اس کی گریت سے نکالنا چاہا مگر نرمین کو تنگ کرنے کے لیے ریان چل لیا نہیں تصویر ٹھیک نہیں آئی ہمار نے دوبارہ ہاتھ پکڑ کر پوز دیا سب کے کہکہوں سے خبر آ کر نرمین نے ہاتھ زور سے کھینچا اور خفا انداز میں گھوز میں رکھے دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا ایک تصویر اور ریان چل لیا ہمار نے ایک نظر نرمین پہ ڈالی پھر مذکرا کر نکھی میں سر ہی لیا کافی ہیں بھئی تمہاری تصویریں ہو گئی ہوں تو میں نیچے اتروں وہ کھڑا ہو گیا تھا مامو اکیلے بیٹرز کے ساتھ لگے تھے اس وقت ان کی مدد تصویروں سے زیادہ ضروری تھی اس کے بعد دوبارہ پیج پر نہیں آیا تھا تھوڑی دیر بعد ہی نرمین بھی برائیڈر گوم میں چلی گئی سب نہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد دھر والوں کے لیے پھانا لگ رہا تھا نرمین سمرین بھی بنی آ کر بیٹھ گئیں امی سوپو اور خالہ تقریب کے بارے میں باتیں کر رہی تھی نعیم صاحب مسکراتے ہوئے ان کے تفسرے سن رہی تھے بیٹوں کی طرح بھاگ دور کرتے رہا اور امار کو دیکھ کر انہیں دلی خوشی ہو رہی تھی کام کا مسئلہ نہ تھا وہ خود بھی سب سنبھار بھی لیتے مگر ان کی اپنایت محسوس کر کے دل مطمئن ہو رہا تھا والدین کا سکون اولاد سے جڑا ہوتا ہے اولاد کو تکلیف پہنچے تو والدین کی نیندیں ہوتی ہیں ایدنی اولاد کا رفتہ منتقیب کرتے وقت یہی مدد نظر رہتا ہے کہ آئندہ زندگی میں ان پر گم کی برچائی تک نہ آئے آج وہ اپنی بیٹیوں کی طرف سے بے سکر ہو گئے تھے یقینا اپنے آنگن کی کلیوں کو انہوں نے جن کے نام کیا ہے وہ ان کلیوں کو ملچھانے نہیں دیں گے خوشیوں اور محبت بھری فیضہ میں ان کی کلیاں سدا سل سبز رہیں گی وہی گھر تھا وہی لوگ تھے مگر احساسات جدا تھے امار اپس جانے کے لیے نکلتا تو افسر نرمین کا رکش آیا ہوا ہوتا بے وجہ مخاطب تو کبھی نہیں جیا مگر ایک جاندار مسکراہت وہ ضرور نرمین کی طرف اچھال دیتا نرمین بھی اب بھی سرے رہت اکراؤ کی عادی ہو گئی تھی گھر سے نکلتا ہی بے استیار نظر برابر والے دھر کر جاتی اس کی طرف تازہ مسکراہت ایک میٹھی مسکان اس کے لگ پر لے آتی آج بھی حسنی معمول آمار اپنے وقت پر نکلا تھا گاڑی کی طرف جاتے اس نے برابر میں نگاہ ڈالی رکشہ نرمین کے انتظار میں پڑا تھا مگر خلافے معمول اس کے ساتھی لڑکی موجود نہیں تھی رکشے والے کی صورت بھی اجنبی تھی روز دکھائی دان دینے والے بارش وزرگ کی بجائے کوئی اور رائیور موجود تھا اسی وقت دروازہ کھول کر نرمین باہی رائی تھی رکشے والے کو دیکھ کر تھٹکی پھر چند لمحے بعد آوے بھڑی اس کا تضبضب امار نے بحضے محسوس کیا تھا وہ گاڑی کا دروازہ کھلا چھوڑ کر نرمین کی طرف بھڑا کیا ہوا آج تمہاری دوست نہیں آئی رکشہ بدل لیا ہے اس نے اس کے پاس آتے ہی بلا تمہید سوالات کی یلگار کی آج سلام علیکم نرمین نے کنچوز ہوکر جواب دینے کی بجائے جھڑ سلام جھڑا وہ مسکرہ دیا والیکم سلام اب جواب ملے گا امار نے چھوڑ کی وہ دوسرے کالیج کی ہے ان کے کالیج میں چھٹیاں ہو گئی ہیں یہ رکشہ والے بابا کا بیٹا ہے جب ان کی طبیعت خراب ہو تو اسے بھیج دیتے ہیں نرمین نے اب اعتماد سے تسلیب اس جواب دیا مگر امار کو اس کا ٹھٹکنا بھی یاد تھا اور بیٹے بھی کوئی سے جانتا تھا راستے جاز رکھنے میں نرمین پوری تھی اسی لیے اکیلے آنے جانے سے دھبراتی تھی تب ہی گھڑی دیکھتے امار نے لمحوں میں فیصلہ کیا اسے واپس بھیجو کہ اپنے گھر کا بڑا دروازہ کھول کر گاڑی باہر نکالتے ہیں ان کے پڑوسی سلطان صاحب کی نظریں ان پر ہی مرکول تھیں پیسے رکشہ ڈھونتے پی رہے تھے نائیم صاحب بیٹی کے آنے جانے کے لیے اب دیکھو انہوں نے پاس کھڑی بیغم کے سامنے تبقرہ کیا بیغم نے بھی یہ بھول کر تجسل بھری نظریں آمار کی آگے بھڑتی گاڑی پر دھوڑائیں تھی بلا سبب کسی قرید میں رہنا اور بے وضع تجسل منع ہے شیطان نے وسوسے کا بیچ بود گیا تھا جو بھڑ کر بدگمانی جیسا ہونہ بنتا اب ان کی پترت تھی اس کی پرورش کرتے یا اسے اسطلق فار کے سپریے سے وہی مار ڈالتے تم بس سے کیوں نہیں جاتی گاڑی چلاتے آمار نے برائے بات پوچھا تھا بس ملتی کہاں ہیں ساری بھری ہوئی ہوتی ہیں اس نے ناکھ شڑھا کر جواب دیا ہم فرانس کورٹ کا نظام تو اب واقعی بہت خراب ہو گیا ہے تمہارے پیپرز کب ہیں جب تمہاری دوست کا خارج بند ہو گیا تو تمہارا کیوں نہیں ہوا تائیدی انداز میں سر ہی لاتے ہمار نے دوچھا سوال دا گا اس کا پورا دھیان رائیونگ پہ تھا باز کرتے گا نردوین کو دیکھتا بھی اس کے انداز میں ایک کچھ نہیں تھا جو کہ پذل کرتا وہ بھی ہیلیاکس ہو کر جواب دینے لگی بس اب آج کل میں مل جائے گی پھر ہمارا بھی کالی جوک ہو جائے گا اللہ کرے سینٹر کسی دھنگ کی جگہ پر پڑے اب کی بار تو پیپر بھی دوسری شیفٹ میں ہیں کیسے جاؤں گی میں موکس میں جواب دیتے ہیں نرمین کو اپنا دکھنا یاد آیا ہمار کے دوستانہ انداز کے وجہ سے ان کے درمیان کھڑی تکلپ کی دیوار کیت رہی تھی مجھے حکم کرو یار میں ہوں نہ تمہارا رائیور جب جہاں کہو امار کے ازانک شرار کی انداز نے اسے ایک بار پر چھپ رہنے پر مجبور کیا مگر پوراں ہی اس نے اپنی جیزیں پر قابل پا کر بے الان دھوار گیا تھا آپ سے اتنی اچھی امیدیں ہیں تو نہیں مگر آپ کہتے ہیں تو یقین کر لیتی ہوں اس کا جواب امار کو بے ایک سیار ہنسنے پر مجبور کر گیا وہ اتنی چھوٹی یا دبو ہرگز نہیں تھی جتنی وہ سمجھتا تھا نرمین نے اسے ہنسنے دیکھ کر پھٹکی سے باہر بھاگتے منظر پر نگاہی زمال ہی تھی مجھے بہت شرمیندگی ہو رہی ہے یا گیری بی بی کھن اس سے کوئی اچھی امید نہیں اب تو اپنا یقین قائم رکھنے کی ساتھ طور کوشش کروں گا نرمین کے کھانوں میں اس کی مسکراتی آواز آئی تھی الفاظ کے برس اس کے لحظے سے بلکل بھی شرمیندگی نہیں جلت رہی تھی بلکہ وہ شاید اس کے ٹکڑا ٹکڑا توڑ جواب پر محضور ہو رہا تھا وہ بدستور باہر دیکھتی رہی اچھا اور کیا کیا بدگمانیاں نے تمہیں ابھی بتا دو وہ اسے دانستہ بولنے پر اقصار رہا تھا نرمین نے خاموش رہ نہیں مناسب سمجھا امار نے ایک بھرپور نگر اس پر ڈالی جو یوں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جیسے پہنی بار ہرتے نگل لو اور اوزانہ کا سفر جو صبح صبح کی کراٹی کی وجہ سے اکیلے پٹھن لگتا تھا آج اس کے ساتھ کی وجہ سے کھولوں بھرے باغ میں چہر قدمی جیسا سرور بخش رہا تھا اس کی ہمراہی میں ٹریکک کا شور اور گاڑیوں کا دھویا پرندوں کی چہر چہہاہٹ اور اتر پرندوں کی چہر چہہاہٹ اور اتر بید ہماؤں پر بھاری تھا اسے بولنے پر آناظر نہ پا کر امار نے مکم ملت غزار اوٹ پر کی تھی اسے پولیج پہنچا کر اوپی پہنچنا تھا سمرین پوری توجہ سے کتاب میں منحہ مکت تھی نرمین نے پڑھتے پڑھتے کئی بار اس پر نظر ڈالی مگر اسے پیار متوجہ دے کر مایوس ہو گئی اب اس سے صبر نہیں ہوا تو کتاب بند کرتے اسے پکارا سمرین پتا ہے آج مجھے کالج کس نے چھوڑا جس نے بھی چھوڑا یہ شکر کرو کہ ایڈمیڈ کارڈ ملا اب سکونتے بیپر کی جاری کرو سمرین نے کتاب سے رخائے بینہ بیتوجہ ہی سے جواب دیا نرمین نے تک کر اسے دھورا کہ کتاب اٹھ کے ہاتھ سے کھینچی ڈیل شیپ میرے پیپرز ہی آئی ہے تمہیں اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں اس میں کتاب ایک طرف رکھی ہمیں فائیب ایئر سے یاد نہیں کرنا ہوتا بہن سب پڑھنا پڑتا ہے وہ میری کتاب سمرین نے ہاتھ بڑھا کر کتاب اٹھانا چاہیی مگر اس پر نرمین کا ہاتھ تھا پتا ہے آج انہوں نے امار نے مجھے کالیس پڑھ کیا نرمین نے قدرے جی جکتر روپ کر اور احتیاط سے امار کا نام دیا تھا بھائی کے بغیر اس کا نام کتنا انوکھا اور اپنا سا لگ رہا تھا ارے یہ انقلاب کیسے ہم کہہ دیں تو کیسے مو بناتا ہے آگار آمکہ چھوڑ دیا سمرین کچھ بہوار حیرل کے زیر اصل کی سب قدرے بے یقینی سے پوچھا ایسا نہیں تھا کہ امار ان کا خیال نہیں رکھتا تھا مگر ابھی بچھوہ باپیاں بھولا نہیں تھا انہوں نے خود ہی اوپر کی میں نے تھوڑی کہا تھا نرمین نے امملے سے ٹکیا ہوتھ میں رکھتے ہوئے بتایا بھائی بڑی بڑی بات ہے پھر سیدھا کولیسی چھوڑا یا کہیں اور لے گیا سمرین نے شرابی رائزے میں پوچھا کولیسی چھوڑا اور مزید سینٹر چھوڑنے کا بادہ بھی کر لیا نرمین نے تفسین بتاتے کہا اس نے تو ڈائیلوگ بھی جاڑے ہوں گے مگر تمہارا سینٹر تو واقعی ادھر بڑ گیا اب روز پکنڈ راپ ملے گا کیا ہے تو وعدہ تو کیا ہے جو وعدہ تو پڑھے گا نبھانا سمرین کنگوناتے ہوئے دل پھول کر ہسی تھی نرمین کا امٹیہانی سینٹر آمار کی آفیس سے تھوڑا آگے ایک کولیس میں تھا رات کے کھانے میں اس کا سینئر ڈسکس کرتے رات کے کھانے میں اس کا سینٹر ڈسکس کرتے امی عبوز کے لیے پھرشان تھے رکشے والے سے بات کی مگر شام میں وہ پہلے سے لڈھر تھا امتیہانی سینٹر جانے کا وقت چونکہ انہیں کولیس سے واپس لانے والا ہی تھا تو اس وقت وہ آ سکتا تھا بلاکر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ دوپہر میں وہ رکشے میں چلی جائے گی مگر واپسی میں امار کے ساتھ آ جائے کرے کیونکہ شام کے وقت دفاتر کے چھوٹی کی بجائے سے پبلک کنوینس میں جگہ ملنا محال تھا سنوین کے لہبنے پر ترمین گلاوی چہرے کے ساتھ مستورائی تھی موسم میں خاصی تماغذت تھی حاصل کے بعد تاوق میں دھوپ سے روشن تھا پہندر شفاق آسمان پر سیارتے اپنے آشوانوں کی طرف روان دماغ تھے تڑک پر تیز رفتار گاڑیاں اور اگنی دھن میں مغن لوگوں کا حجوں وہ ہول میں شور گادہ کر رہا تھا پولیس کے باہر پہنچ کر امار نے ایک طرف گاڑی پار کرتے حق میں معمول نے تکول کی تھی وہ پوراں بہر آئی تھی آگئی پیپنگ کی خوشی پولیس سے نکلنے والی سب ہی لگنیوں کے چہرے سے چلک رہی تھی چار بن کا باہر آنے کے پاس ٹھیک ٹھاک رچ تھا دروازے سے نکل کر نظمین نے ایک نظر اسے تلاشا اور پھر چیدھی اس کی طرف آ کر سلام کرتی گاڑی میں بیٹ گئی امار نے گاڑی سٹارٹ کرتے ایک نظر باہر کھڑے رنگ برنگے خانوں پہ ٹھیلے ورڈ ڈالی اور پھر اسے دیکھا جو شدو مرسی کتابیں کھولے جانے کیا رونے میں مغن تھی آفیس میں سارا دن سرفا پا کر اس بہنگم ٹرافک میں دو چار ٹاپ آگے اسے لینے آتا تھا ٹھیک ہے اس کا فرض تھا کسی پر احسان نہیں تھا مغن ارمین کی تو کچھ لفٹ کرواتی وہ اپنی دنیا میں مغن اسے ایک نظر دیکھتی بھی نہ تھی تم کچھ کھاتی نہیں ہو امار نے گزارے سامنے دیت کے سرسدی لحظے میں پوچھا میں نے اندر کینڈین کے رول لے لیا تھا بلکہ سمرین کا بھی لیا ہے اس نے نظریں اٹھائے بغیر مسروف انداز میں تسلی کروائی پڑھائی کے معاملے میں وہ حد درجہ کونشیز بلکہ وہمی تھی آتے جاتے سارا رافتہ کتابوں میں ہی مسروف رہتی مگر آج تو آخری بیور تھا پھر یہ کس مشکلے میں مسروف ہے امار کو الچنسی ہوئی اس کی توجہ پانے کی فاہش تھی یہاں اپنا نظر انداز ہونا فیل رہا تھا کہ وہ خود اسے مخاطب کر رہا تھا اب کیا دیکھ رہی وہ ان کتابوں میں امتحان تو ختم ہو گئے اس نے قبریں افتا کر پوچھا ایک سوال وہ بھوما کر آیا تھا میں نے خود سے اس کا جواب لکھا اب چیک کر رہی ہو صحیح بھی لکھا یا نہیں وہ بدستور سر کتابوں میں دیئے بیٹھی تھی امار نے سامنے سوسرا بھی سے چلتے ٹریکٹی کو دیکھا اور زور سے ہان بجا کر گھتا نکالا پھر بولا تو لہجہ بھی تیز تھا تو اب دیکھ کر کیا فائدہ ہوگا جو لکھنا تھا بکھائی ہو جان چھوڑو بھی ان کتابوں کی نرمین نے ایز دن چونکر سر اٹھایا تھا امار کا یہ انداز نیا نہیں تھا بلکہ یہی تو پرانا انداز تھا جس سے وہ خائف رہا کرتی تھی اس نے کتاب بند کر دی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی وہ تیز لہجے پر ڈر جاتی تھی اندر ہی اندر چاہے جتنا حصہ تھا میری بلا سے قابل بھی کیا جاتا مگر بہر ہار پر سہم جاتی تھی یہی تاثرہ تبھی اس کے چہرے پر دیکھ کر امار کو خود پر افسوس ہونے لگا وہ جانتا تھا نرمین اس سے ڈردی تھی اس لیے رشتہ تیہ ہونے کے بعد اس نے شہوری طور پر اس کے اور اپنے درمیان موجود یہ خلاکم کیا تھا اب وہ سیدھی بیٹھی سامنے دیکھ رہی تھی پل کے لرز رہی تھی ہاتھوں کی اونگلیاں آپس میں اُڑشتی چلی جا رہی تھی وہ ظاہر وہ نور میں تھی مگر امار جانتا تھا کہ ذرا سا مدید غصہ یا ہمدردی دونوں کی صورت میں اس کی آنکھوں کے چشمیں روان ہو جائیں گے اس کی آنکھوں کو چشموں کا نام ہی ان لوگوں نے بچپن سے یہ دیا تھا اس کا تعلق آنکھ والی چشمتے نہیں بلکہ پانی کے چشمی سے تھا وہ تے چھڑنے کے لیے ریان اکثر ہی کہتا تھا کراچی میں کہیں پانی نکلے نہ نکلے نرمین کی آنکھوں کے چشمیں کبھی کچھ نہیں ہوں گے اس بات پر بھی نرمین کی آنکھیں بڑھنے لگتی اور وہ پورن شکایت جڑنے چلی جاتی یہری سانس گھٹی میں ہمار نے پورا دیشان شڑک پر جوان ٹرافک پر لگایا ٹوڑی دیر کی خاموشی جوال اسے سوال سوچ گیا پریکٹیکل کب ہیں تمہارے اس نے جواب جانتے ہوئے سے پوچھا کولی سے معلوم ہوگا اس نے مطلب سے جواب دیا پھر بھی اندازن ہمار کے سوال جال گیا جلدی ہو جائیں گے ہماری میڈم کہہ رہی تھی دو ماہ میں سب کے ہو جائیں گے میرا تو نام بھی پہلے گروپ میں آتا ہے اب کے بار نرمی نے تفصیلی جواب دیا تھا یقیناً وہ سنبھل گئی تھی مگر نظر اب بھی ہاتھوں پر مرکوز تھی پھر امار نے اس کو چھپ ہوتے ہی کہا تو اس نے حیرت بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا امار اسی آنکھوں میں دیکھتے ایک مسکراہت اچھال گیا وہ پڑھ بڑھا کر دوبارہ سامنے دیکھنے لگی پھر کیا کرنا ہے امار نے زور دے کر پوچھا پھر یہ کہ ابھی آپ ڈرائیون دھیان سے کریں میں باز میں ڈیسائٹ کر کے اپنے سارے فیوچر پلین آپ کو بتا دوں گی اس نے چھٹ کر کہا امار رس دیا جیسے اسے فوراں غصہ آتا اور فوراں ہی ہتم ہو جاتا نرمین کا رونا بھی ویسا ہی تھا اب وہ بالکل سیٹ تھی دیکھو یاد سے بتا دینا بھول مت جانا تمہاری فیوچر پلین سے میرے فیوچر سے بہت تعلق ہے اس نے شرارہ سے یاد دلایا نرمین خاموش ہی رہی اس کا ہلکے پل کے انداز میں بات کرنا اچھا بھی لگ رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا اپنی مرضی ہے جب چاہے ڈانٹ لیں جب چاہے ہس لیں میں بھی نہیں کر رہی بات اس نے سوچا تھا امار اس کے خاموش ہو جانے پر اب ان کو ناتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا تھا دل نے یہ کہا ہے دل سے محبت ہو گئی ہے تم سے وہ اس ٹیڑنگ پر انگلیاں بجا رہا تھا نرمین کو کسی تیسرے کا نہ ہونا شدت سے محسوس ہو رہا تھا گانے کے بول اسے امار کے گل کے در جمانی کرتے لگ رہے تھے وہ خاموش بیٹین بولتے رمحوں کو سنے گئی تھوڑی دیر بعد امار نے ہاتھ بڑھا کر ریڈیو چلا دیا تیز تیز بولتی لڑکی نے گاڑی میں قائم سہر توڑ دیا تھا نرمین ایزی ہو کر بیٹھی تھی بارے حیاء سے رنگ بدلتا اس کا چہرہ اور پھر سکون کی گہری سانس لے کر بیٹھنا نمار نے سب محسوس کیا تھا اس چھوئی مہی لڑکی کے ساتھ زندگی مزے میں گزرے گی اس میں مسکراتے لگوں سے سوچا گھر آ گیا تھا گاڑی روپنے سے پہلے اس نے ریڈیو آف کر دیا پھر نرمین کو دیکھ کر شوکی سے پوچھنے لگا تم نے بتایا نہیں پیپر کیسا ہوا آپ نے دیکھنے کب دیا ساتھ نمبر کا سوال تھا گلت ہو گیا تو پورے نمبر گئے میرے ففا ففا سی بولتی وہ ایک دم متفقر ہوئی تھی سوری یار تمہیں ابھی ساتھ نمبروں کی فکر ہے ساتھ بیٹھے بندے کا دھیان نہیں گاڑی روک کر ورک موڑ کر پورے توڑتی اس کے طرف متوجہ ہوا تھا ہمار جیسے اکڑ بندے کے موں سے یوں بے اتنائی کر شکوا اسے بہت اچھا لگا تھا وہ اسے اہمیت دیتا تھا اس کے لب مزکائے اس نے دروازہ کھولتے اور پاس ہلتیم دیئے نمبر تو ابھی حاصل کرنے ہیں آپ کو تو کر لیا وہ کہہ کر فوراں گاڑی سے اتری تھی چہرے بر بکھری اسے خزان اس کے وجود کو منبر کر رہی تھی ہمار کو بیگتیار ہسی بھی آئی تھی اور اچھا بھی لگا تھا مگر نرمین اس کا جواب سننے کو رکی نہیں تھی کیا یقین ہے کتبر محترمہ کا ہمار صاحب آپ تو کام سے گئے وہ خود سے کہتا وہیں بیٹھا اسے گاتے دیکھ رہا تھا دروازے کے اندر جاتے ہی اپنے خوشی ممگن نرمین اور اس پر مسکراتی پیار لٹاتی نظر جمع امار دونوں ہی کسی نظروں کی کسی کی نظروں کی چوبن سے بینے آتے وہ نظر جو ان کی خوشیاں کانے والی تھی ان کی ہنستی خیلتی ہموار زندگی کو پریشانی کے بھامر میں پھینکنے جا رہی تھیں اسلام علیکم کیسے ہیں جناب فجر کی نماز کے بعد نعیم صاحب چہر قدمی کے اندار نے آہسترہ عربی سے گھرڈھا رہے تھے جب ان کے پڑوسن سلطان صاحب بہت غرم دوش اندار ان سے ملے تھے والیکم السلام اللہ کا شکر ہے آپ کنائیں نظر ہی نہیں آتے نعیم صاحب نے مصافرہ کرتے جوابی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا بس آج کل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ با رہا اس کے علاوہ آپ گھر سے نکلتے نہیں کہ مراپات ہو سلطان صاحب بھی ان کے ساتھ چلنے لگے ان کا انداز بتاتا تھا کہ وہ تفصیلی گفتگوں کے مور میں ہیں بس روزگار کے مسائل ہی دامن نہیں چھوٹے خوشش کرتا ہوں فجر اور عشاء تو ضرور اپنے علاقے کی مسجد میں پڑھوں تب مہلے داروں کی خیریت معلوم ہو جاتی ہے آپ سنائیں بال بچے سب ٹھیک ٹھاک اکبر سیٹ ہو گیا نائم صاحب نے روہداری سے بات کرتے ان کے ملک سے باہر جانے والے بیٹے کی خیریت دریافت کی سب خیریت ہے رکشہ مل گیا تھا نرمین بیٹی کے کالیج جانے کے لیے آپ کو سلطان صاحب نے پرانی بات یاد دلائی نرمین کے لیے کالیج بین اور رکشہ کی بابت انہوں نے اپنے مسجد کے ساتھ میں سے ہی دریافت کیا تھا اب اتنے عرصے بعد اس لکر پر قدریا چھمپا دو ہوا مگر عام سیٹی میں بولیں سیٹ اپنے نرمین کا پالش ختم ہو جائے تھا یونیورٹی کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا رکشتی نہیں کر رہے ابھی آپ ماشاءاللہ بچیوں کا خرائی سے فارغ ہو گئے گھر میں ہی رشتے مل گئے سلطان صاحب نے پر جوش لے گیا میں کہا بس اللہ کی مہربانی ہے رکشتی بھی اپنے وقت پر ہو جائے گی نائیم صاحب نے سرسری جواب دے کر بات ختم کرنا چاہی مگر سلطان صاحب کا ابھی بات ختم کرنے کا ارادہ نہیں تھا برا نہ منائیے گا مگر آپ کو یوں نکاح کر کے ٹالنا نہیں چاہیے گھر کی بات ہے رکھ ستی کریں انہوں نے اپنی پٹاری سے اصلی بات نکالی جس کے لیے صبح صبح گھر سے نکلنے کی ذہمت کی تھی نائیم صاحب چلتے چلتے ایک دم روک گئے تھے ماتھے پہ بل پڑ گئے اور لہجہ سنجیدہ ہو گیا میں سمجھا نہیں آپ کی بات نرمین بیٹی کو دیکھا تھا ایک دن رکھشے والے کو منہ کر کے امار کے ساتھ کالیج جا رہی تھی ہشام میں بھی کالیج یونیفارم میں امار کے ساتھ آ رہی تھی جو رکھ ستی سے پہلے گھومنا مناسب نہیں لگتا انہوں نے میٹھے انداب میں تلق بات کہہ دی تھی گویا اپنی اندر کا حسد نکالا تھا نائم صاحب کا دماغ کھولنے لگا گو میری بچیوں کا کہیں آنا جانا آپ کا مسئلہ نہیں ہے مگر جان لیں کہ نرمین کے امتحان دوپہر کی شفر میں ہو رہے ہیں تو میں نے ہی امار سے امتحانی سینٹر لانے لے جانے کا کہا ہے گھر کے بچے ہی یہ کام کرتے ہیں آپ کے گھر میں بھی اب اکبر نہیں تو اس گھر ہی سلطان پر گھتا ان کے چہرے سے جلکنے لگا تھا وہ کچھ زیادہ کیلتر بات بڑھانا نہیں چاہتے اسی لیے بات قدم کرتے ہی تیز قدموں سے آگے بڑھنا چاہا مگر سلطان صاحب کو اپنے گھر کی بات بہت زور سے لگ گئی انہیں امید نہیں تھی کہ نائم صاحب یوں جوابی حملہ کر دیں گے دوسروں پر تنس کے نشتر چلانا آسان ہوتا ہے مگر جب یہی نشتر خود کو ذکنی کرتے تو انسان بل بلا ہوتا ہے سلطان صاحب اب بنا لخواست کے بولے تھے دیور بھابی یا کزن کے ساتھ جانے میں کیا مزائقہ ہے بھلا احترام کا عشتہ ہوتا ہے مگر نکاح کے بعد تو امارنیا پورا حق سمجھتے ہوں گے اپنا یوں ساتھ گھنٹے پھردے وہ وقت تا بھی لیں گے اور آپ بڑھائیاں اور آپ پڑھائیاں پتھر کی طرح سکتے ہو رہا تھا سلطان صاحب کے لخواست دنہاق بار ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے ایسے لکتہ چین لوگ ہر جگہ ہی موجود ہوتے ہیں جو دوسروں کو بلا وجہ ٹوکنا بھی اپنا فرد سمجھتے ہیں ان کی یہ ضبردستی کی مداخلت کسی کی زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے اس سوال سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا شیطان کہہ کہے لگا رہا تھا اس کا لگایا ہوا بیچ اب سر نکال چکا تھا اچھ یہ پیسے ہمارے پتہ نہیں پاکستان یا برے سگیر پاکوین میں یا پتہ نہیں دوسرے اسلامی ممالک میں بھی یہ چیز ہے یا نہیں مطلب ایک دو لوگ ہیں ان کا اپس میں نکاح ہوا ہے ان کا شرعی رشتہ ہے ٹھیک ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں گاڑی میں تو ان پر ایک دوسرے پردہ لازم نہیں مطلب لڑکی اب جیسے بھی بیٹھی ہوئی ہے کہنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ اس نے اپنا فیس کور نہیں کیا ہوا یا اس نے اپنے شوہر کے لئے اس سے ہی بیٹھی ہوئی ہے تو اس چیز میں لوگوں کو اعتراض ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کیوں آ رہی ہے کیونکہ رخصتی تو ابھی ہوئی نہیں کوئی مجھے یہ بتا دے کیا رخصتی شرط ہے میہ بیوی کے ایک ساتھ بیٹھنے اٹھنے کے لئے میہ بیوی کے ایک ساتھ بیٹھنے اٹھنے کے لئے تو صرف نکاح شرط ہے اگر ہم پرانے دور میں چلے جائیں جب پیدل سفر ہوتے تھے یا گھوڑوں پر یا اس طرح سے تو یہ کافی تھوڑا تھوڑا بھی فاصلہ جو اب ہم اپنے ہی شہر میں جیسے کہ ہم ٹریبل کرتے ہیں اگر ہم اپنے گھر سے نکل کے کالیج جاتے ہیں تو ہمیں جہاں بائک پر یا گاڑی پر پانس سے دس منٹ لگتے ہیں اگر ہم وہی سفر پیدل کریں جو ہمیں تیس سے پینت منٹ بھی لگ جاتے ہیں تو مطلب اب اس سفر کے لیے عورت کا جانا ٹھیک نہیں ہے ساتھ کسی محرم کا ہونا ضروری ہے تو وہ محرم ہے وہ اس کے ساتھ جاری ہے تو پورا معاشر اس پہ تانس کرنے لگتا ہے اس پہ سوال اٹھانے لگتا ہے ہاں یہ ہی وہ کسی رکشہ پہ جائے جو کہ غیر محرم ہے تو ٹھیک ہے وہ کسی قزم کے ساتھ چلی جائے وہ بھی غیر محرم ہے تو ٹھیک ہے وہ دیور کے ساتھ جائے جو غیر محرم ہے تو ٹھیک ہے مجھ کیا اس سسائٹی میں چلتا ہے کیا باتیں کرتے ہیں لوگ کیا نہیں کرتے نہ سر نہ پیر پتہ نہیں یہ معاشرہ کب سدھرے گا ہم تو دعائی کر سکتے ہیں کہ سدھر جائے تھوڑا جہن سے جھٹکنے میں ناکام تھے گصہ تھا کہ بار بار اُٹ کر آتا تھا کس طرح انہوں نے خود کو چلانے یا ہاتھ اٹھانے سے باز رکھا تھا وہ ہی جانتے تھے اپنی بیٹیوں سے انہیں محبت ہی نہیں بلکہ ان پر برا بھروسہ بھی تھا ریان یا امار کے ساتھ وہ کہیں بھی ان کی اجازت کے بینا یا غیر ضروری طور پر نہیں آتی جاتی تھیں وہ دونوں بھی ان کے سامنے کے پلے بیٹوں جیسے لڑکے تھے گھر سے باہر نکلنے پر تو کبھی رکشہ ٹیکسی میں اکیلے انجان رائیور کے ساتھ سفر کرنا پڑ جاتا ان کا مزاق اڑا رہے تھے ساتھ در سے پھٹا جا رہا تھا انہوں نے آس خود کو سکون دینے کے لئے سکتی کا فیصلہ کر لیا تھا مگر نیند چاہ کر بھی نہیں آ رہی تھی سمرین یونیورسٹی جا چکی تھی وہ ایک امکام والی کے ساتھ مصروف تھی اور وہ سلام علیکم عبدو جین آپ بے نہیں آج اور ان کے پاس ہی آکر بیٹھ گئی تھی والیکم السلام پیپر تو ختم ہو گئے اب میری بیٹی کیوں پریشان پھر رہی ہے وہ ٹی وی بند کرتے دانیسہ مسکرات ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے پوری کوشش کی تھی ان کے مزاز کا تناؤ اس پر عشقار نہ ہو پیپر تو ہو گئے ٹریکٹیکل کی دیر معلوم کرنی ہے کولیج فون کر رہی تھی اٹھا ہی نہیں رہے لگتا ہے جا کر معلوم کرنا پڑے گا تو اس نے ہمیشہ کی تہا موقع ملتے ہی اپنا رونا رویا تو چلو پھر تیار ہو کر آج میں لے ڈرمین کے پریکٹیکل آگے بھی سے جاڑی ہونے تھے وہ عادت ان ٹنشن کا شکار ہوتی بابی ساتھ ہی اپنے کمرے میں کتابیں پھول کر بیٹھ گئی تھی شمسہ بیگم سبزی کی ٹوکری یہ راؤنج میں بیٹھ تھی ان کے یوں غیر متوقع طور پر گھر میں موجودگی پر متعجب بھی تھی چائے کے ساتھ سردرد کی کولی لینے پر اسرار کر دی کون کی خیر دریاف کر رہی تھی جب نائیم صاحب نے انہیں مقتصر سلطان صاحب نے مقتصر سکتی سے منع کر دیا کہ آئندہ نرمین ہمار کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی اور ہیران اور پریشان سی انہیں دیکھ تھی خاموش رہ گئی اب بھم کا پیغام امی نے پہنچا دیا تھا جب نرمین نے تو خاموش سے سن دیا مگر سمرین نے ان کے پیچھے لگ کر اصل وجہ جان کر ہی دھم گیا اچھم بات اور نرمین پہ ہوا تھا مگر دھیان یوں نہیں دیا کہ ویسے کون سا میں ساتھ گھونتی ہوں پیپرز کا مسئلہ تھا ہو گئے بات ختم مسئلہ تب ہوا جب پریکٹیکل والے دن گھر سے نکلتے ہی سامنے امار نظر آیا لفت چاہیے اسے مسکراتے پوچھا نہیں وہ مجھے تو کچھ ہونے جا رہی ہے نرمین بھوکڑا کر کہتی واپس گھر کے اندر چلی گئی تھی مجھے اسے معلوم نہیں تھی مگر اب وہ کا حکم واقع بھی یار تھا چند لمح بات وہ دوبارہ نکلی تھی ہمار جا چکا تھا وہ سر جکائے خورو فکر میں مسروف بس ٹاپ کی طرف روانہ ہوئی آرام سے گھاڑی میں جانے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا کم آز کم بندہ راستے میں view ہی ایک نظر دیکھ لیتا ہے رکشے والے انکل نے بھی فورا نئی سواری پکڑ لی اب سارے practical میں خود ہونے پڑے گا بس یہ practical ہو جاتے تو اس کو رشت آنے جانے پہ جان چھوٹ جائے گی اپنی بیرک سوچوں میں مگن اور سٹوپ پر کھڑی تھی جب موبائل کھر رہ جانے پر واپس گاڑی موٹ امار کی نظر اس پر پڑی تھی ہمار نے دات جب سے آنکھیں سکریٹ کر دیکھا تھا وہ وہ ہی تھی نرمین نے اسے غلط بیانی کیوں کی سوال ذہن میں سلسل آیا تھا اس نے گاڑی روکی نہیں تھی مگر پاس سے گذرتے ہوئے آن بجا کر اپنی موجود بھی کا احساس دلایا تھا نرمین نے دور جاتی گاڑی کو دیکھا یہ واپس کیا کرنے آگئے پریکٹیکل خوائبہ بھوڑ کر اس کا ذہن نئی سوچوں میں انجھ گیا تھا پاپا ہو امار نے کور رسیب ہوتے ہی پوچھا تھا نرمین کا جھوٹ اس کے دماغ میں اٹھ تھا اسے برا لگا تھا کہ ان کے ماں بین قائم ہونے والا نیا نویلہ اور خوبصورت سا رشتہ ہی تھا جو اسے یہ اس کے ساتھ نہیں گئی تو بات کر لینا مناسب سمجھا نرمین کو امید تو تھی کہ کبھی نہ کہ کہ نہ کہ جواب دینا ہوگا لیکن وہ اسے یوں فون کر لے گا یہ تو اس کے رمو ہمار میں بھی نہ تھا اس نے آج تک بلا ضرورت رابطہ نہیں کیا تھا وہ پوچو آرام سے ٹپکر مشرقی لڑکیوں والا پردہ کر لیتی ایک گہری سانس کھینکتے اس نے مختصر جواب دیا نہیں تو پھر آج بس پر کیوں گئی میرے ساتھ شریع جاتی اس نے وہی سوال کیا جس کا ڈر تھا کبھو نے منع کیا ہے آپ کے ساتھ جانے سے کیا امار کی آواز بے ساخت اور بلند ہوئی تھی اسے یقین نہیں آیا تھا جی اس نے ہلکی آواز میں اطراف جرم کی طرح اقرار کیا تھا مگر اسے یقین نہیں آیا تھا مامو کیوں منع کریں گے انہوں نے کچھ اور کہا ہوگا تم بھی صدا کی بے وقوف ہو چلو اب کسی دن مامو سے پوچھ کر تو میں ڈینر پر لے جاتا ہوں اس کا انداز بتطور کچھ جوار تھا اسے نرمین کی بات پر یقین نہیں آیا تھا سب جان دے تھے کہ بیپرز کے دوران وہ ہی نرمین کو کولی سے لاتا رہا تھا بلکہ مامو نے یہ زمہداریوں سے سوپی تھی چند دن پہلے کی بات تھی تو اب وہ کیوں منع کرتے اپنے لئے بے وکور سن کر نرمین نے مو بنا کر سوچا خود بہت اکل مند ہے اب اس عزت کروا کہ ہی چین آئے گا مگر بولی تو صرف اتنا کہا چلیں ٹھیک ہے اب میں امی نے بھی کس چکر میں دل مو لینے والی مسکراہ چہرے پہ سجائے فون کو دیکھتا خوش گوار تو چھوں میں مگر تھا وہ امی کی پسند تھی مگر اب دل کے بہت قریب لگتی تھی اس نے مگنی کی بجائے نکاح اس لیے کیا تھا تا کہ اس خوبصورت پیڈیر کو صاحب کے ذہر میں بجیل پاس جنہوں نے نائیم صاحب کے ذہن کو عذیت دے کر نیل و نیل کر دیا تھا نیرمین کو شام ڈھلے امار کے لنگی چھوٹیاں تھی آگے کیا کرنا ہے یہ سوچنے کے لئے بہت بخت تھا خوبصورت کے اکیل پن کے خیال سے سمرین ضرور ان کے ذرکہ چکر لگا لیتی ورنہ وہ خود بھی کبھی کبھی آ جاتی انہیم یہ پرسکون دنوں میں آمار نے تیرمین کو ساتھ لے جا کر دینر کرنے کی خواہ ہی ظاہر کی اکلوتے میڈے کی محبت تھی روشن خیال یا ان کے ماں بین رشتے کا انسان رائیس بیغم کش گوار مور میں یہ فرمائش بھائی تک لے کر گئی تھی مگر بھائی کا قطعی جواب اور ان کے اسرار پر بھابی کا بیان کردہ قصہ انہیں کاموش کروا گیا کچھ کہنا چاہا تو نائیم صاحب نے سکتی سے دو ٹوک انکار کر دیا ابھی وہ میرے گھر میں ہے اور میں رکھ ستی سے پہلے ان چونچروں کی حرکی اجازت نہیں دوں گا ان کا انداز حد درجہ تلخ تھا بڑی بہن کو وہ بے کی بات یاد آئی تو مامو نے اسے واقعی منع کیا تھا یہ تو کوئی بات نہیں ہو یمی جب خود ضرورت تھی تو مامو کو کوئی اجراز نہ تھا اب میں نے کہا تو یہ پابندیاں لگ گئیں وہ بگڑے موڑ میں اچھی آواز میں بولا تھا رئیسہ بیگم نے اس کے بلند لحظے سے مزاج بھی خراب جاتی بیٹے اور بھائی کے آمنے سامنے آنے کا خیار حد درجہ پریشان کھن تھا تو انہیں تو اب بھی کوئی اطراز نہ ہوتا مگر فضول میں محلے والے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پھر دل دکھتا ہے بیٹی کا باب تو التیاد ہی رشتے داروں کی کون کھنتا ہے وہ اسی طرح آف مور میں بول رہا تھا جوان کھون معاشرطی مسئلہ کو پانک ٹوکر پر رکھتا ہے مگر وہ زندگی بگار چکی تھی دنیا دیکھی تھی تب بھائی کا دیمل سمجھ رہی تھی اسے دھیرس سے سمجھانا چاہا تم نہیں سنوگے تو لوگ بولنا بند نہیں کریں گے بلا وجہ غیرہ سے شوق کی خاطر چیئر موگوئیاں سننا اچھا نہیں رکھتا اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے تو تم ہم سب کو لے جاؤ انہوں نے ہر نکال نکال جاہا مگر ہمار کے لئے اب یہ نا کا مسئلہ تھا ایک بار تو اب اسے ضرور لے کر جانا ہے میں اپنی زندگی کسی اور کی مرزی سے نہیں گزار سکتا وہ سکتی سے کہتا ذروازے پر ٹھوکر مار کر نکلا برابر سے ریان اپنی امی کے ساتھ نکل رہا تھا مامو بھی انہیں سی اوپ کرنے کو موجود تھے وہ کسی سے نظر ملائے بینا سیدھا آگے نکلتا چلا گیا اس وقت اس کی ذہنی حالت کسی سے ملنے کے قابل نہ تھی اسے رہ رہ کر غصہ آنے لگا ریان گھر بھی آتا جاتا تھا یونیورسٹی میں بھی ملاقات ہو جاتی تھی اس پر کوئی پابندی نہیں تھی بھر آیا تھا تو سمرین بھی موجود تھی اسے پپو نے آمار کے غصے کی تطیل کنا دی تھی اب وہ تو نماز کی نیت بان چکی تھی سمرین آمار کو دیکھ کر بات کرنے کے خیال سے ٹھہر گئی آمار ویسے ہی بگڑے موڈ میں لیب ٹوپ پور در بیٹھ گیا کیا ہوا آمار اتنا ناراض کیوں ہو وہ اس کے سامنے آبیٹ لی تمہیں سب کچھ اچھی طرح پتا ہے زیادہ جان بد بنو مجھے واقعی سب پتا ہے مگر تمہیں نہیں پتا کیوں بچوں مالی زید کر رہے ہو تمہیں ایسے شوق نہیں تھے کبھی بچوں مالی زید ہے اتنے دن تک اسے پولی سے لاتا رہا کبھی راستے میں رکھنے کی کوشش نہیں کی تمہیں پتا ہے کہ میں سالگیرہ نہیں مناتا میں نے محض یہ سوچ کر اس کے ساتھ باہر جانا چاہا کہ ہمارے رشتے پر اچھا اثر پڑے گا مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اتنا ناقابل اعتبار ہوں اگر ایسا ہی برا ہوں میں تو یہ رشتہ ہی کیوں قائم کیا وہ بولتا ہوا بول رہا تھا اس کے لہجے کا تنقل محسوس کر کے سمرین کا دل سہما تھا اب اور امار کی جذبات یا چھوڑی سی بات کو تناغا بنا رہی تن اوکے تمہیں سالگیرہ بنانی ہے نا تم چھوڑو سب کو نرمین کے ساتھ شوپنگ کرنے نکل لوں گی مال میں مل لیں گے اس نے صلاح صفائی کے لئے تھوڑی بہیمانی جائز سمجھی سمرین تم امار نے آگ بہولا ہو کر اسے بھورا تھا موقع ملتے ہی امی کو تفسیر بتائی وہ بھی حد درجہ پریشان ہو گئی تھی نعیم صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ چراغ پا ہو گئے بھاڑ میں گئے محلے والے مجھے کسی کٹر نہیں ہے میری بیٹی ہے نہیں بھیج نکاح کیا ہے مالک نہیں بنا دیا اسے انہیں خود اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں شمسہ بیگم خاموش رہ گئی کیا کہتی کہ نکاح کے بعد رہ کیا کیا ہے امار بدستور اپنے مطالبے پر قائم تھا مامو کا احترام تھا جو اب تک براہ راست کچھ نہیں کہا مگر اس کھینچہ تانی سے سب پریشان تھے دونوں مردوں کی لڑائی میں تمام خواتین ہر درجہ تناو کا شکار تھیں صورتے حال ایسی تھی کہ پوری طور پر رخصتی کی بات کرنا بھی ممکن نہیں تھا سمرین کے اس رار پر نرمین نے ڈردتے ڈردتے اسے پون کیا تھا پیار سے وہ کیا سمجھاتی اپنے ابو کے سامنے کچھ نہیں کہ سکتی تو مجھے سمجھانے کی کوشش بھی مت کرو نرمین نے آنکھیں رگھرتے خاموشی سے پون رکھ دیا تھا سمرین آج پھوپو کی طرف گئی تھی تو امی نے بطور پار بھیجا تھا وہ دونوں حرانوں کے درمیان ہمیشہ سے رابطیں کپول تھی وہ بھی نہیں جاتی تو ان کشیدہ حالات میں تلکی بڑھ دی امی آر اسے دیکھ کر سلسری انداز میں سلام کا جواب دیتے گھر سے باہر نکل گیا تھا وہ کتنی دیر پھوپو کے پاس بیٹھی خاموش رہی تو سر پکڑے بیٹھی تھی یہ سب کب تک چلے گا سمرین نے روحان سے لہجے میں کیا بتاؤ تمہیں میرا تو اپنا سر پھٹ رہا ہے ان کے بے بس لہجے پر سمرین نے بغور ان کی پیلی پڑتی رنگت اور ماتھے پہ نمودار ہوتے پسینے کے کترے دیکھے آپ کی طبیعت خراب لگ رہی ہے میں پیلر پریشر چک کرتی ہوں مگر اب یا امار کو فون کرتی ہوں وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں وہ ایک دم گھبر آگئی تھی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے اپنے باپ یا امار کو بلانے کی رہنے دو انہیں اپنی انا کے حسار میں ریان کو فون ملاؤ انہوں نے ست قبیدہ خاضر ہو کر کہا تھا وہ کس سوچ رہی تھی تھوڑی ہی دیر بعد کسی کو بتائے بنا ریان کے ساتھ وہ دونوں ایک کلینک میں موجود تھی ڈاکٹر ریان کا دوست تھا اس نے پپو کو فورا ایڈمیٹ کیا تھا ان کی تسلی سے ان کے سوالات کے جواب دے دیں پپو نے منع کیا تھا اس پر نظر جکا کر خجرمانہ انداز میں اعتراف کیا انہیں آپ دونوں پر بہت غصہ تھا اس کی بات پر مامو بھانجی کی نظر ملی تھی دونوں کی نظر میں ایک دوسرے کے لیے انسان تھا تب سروس بریک ڈاؤن کا خطہ لگ رہا تھا ابھی تو میں نے انہیں انجیکشن لگا کر پر سکھون کر دیا ہے مگر آپ کوشش کریں کہ مسئلہ دریافت کر کے حل ہو مستدل سوچنا ان کی صحت کے لیے بہتر نہیں ڈکٹر چلا گیا تھا ہمار نظریں جھوکائے جھوٹے کی نوک فرش پر رکڑ رہا تھا نعیم صاحب کف کے بٹن کے ساتھ انہیں کہا تھا مگر سمرین اور ریان کی ازام دیتی نظریں ان دونوں پر تھیں میرا خیال ہے آپ سب جائیں میں یہاں رات بک چاہتی ہوں پھر کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سمرین نے گہرہ سانس کینج کر سب مخاطب کیا تم کیسے رہوگی میں خود رکھ رہا ہوں کوئی امرجنسی ہوئی تو میرا ہونا ضروری ہے امار نے اسے دیکھ کر سوال کی انداز اپنایا مگر ہوتا کی حالت ایسی ہے کہ فیمیل اٹینننٹ بھی ضروری ہے مجھ ان کے ساتھ رہنا بڑھے گا تمہیں رکنا ہے تو یہاں باہر دھائر جانا اپو کو نرسوں کے آخرے پر چھوننے کا میرا دل نہیں مان رہا میں رکھ جاؤ نا ابو وہ امار کو سمجھاتی ابو سے مقاطب ہوئی ٹھیک ہے تم دونوں رک جاؤ ابھی پھر صورہ دیکھتے ہیں وہ سوچوں سے نکل حراب کیسے ہو گئی مجھو تو اندازہ ہی نہیں ہوا امار اب تحقر بھری ویلٹن سے بھول رہا تھا تم اپنی زید اور آنا کے حسار سے نکلو تو کچھ پتا چلے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے سمرین سارا ملباز پر گراتے موڑ کر کمرے میں پھر پاک کے پاس چلی گئی تھی وہ بیشانی مردہ وہیں ایک طرف پڑے بینچ پر بیٹھ گیا رانت آقوں میں کٹی تھی صبح ہوتے ہی مامو مامی ناشتے کے ہمرا چلے آئے تھے تازہ پنوں کا جوس خاص رئیسہ بیگم کے لئے تھا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق انہیں ہلکا پھلکا ناشتہ کرواتے وہ سب ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے آپ آپ نے بتایا ہی نہیں جانے کتنے دن سے طبیعت خراب تھی سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہیں ہماری طرف آ جا کریں شمسہ بیگم محبت پر الہج میں کہہ رہی کی بس یہ تنہائی ہی سب بڑا مسئلہ ہے میری امانت مجھے دے دو نعیم نرمین کی رخصتی کر تو انہوں نے ان کے لگاور کے جواب میں اچانت انتہائی کیر متوقع بات سنجیدگی سے کی تھی امار نے چونکر سر اٹھایا تھا بے اختیار نظر مامو کی طرف اٹھی تھی وہ بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے امار کی تاثرہ سی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ فرمائش رکھی نہیں تھی وہ بہن کو مطمئن کرنے کی گوشش کر رہے تھے آپ کی بیٹی ہے گھر تو چلیں آپ کے سبیت بہتر ہو تو آرام سے بات کریں گے نہیں بس تم سادگی سے رخصدی کرو نکاح پر بڑا لیا سارا خاندان اب نہیں مجھے کل مجموع لگانا اب دیکھو سب یہاں جمع ہیں وہ بھر میں اکیلی پریشان ہو رہی ہو گی کل مجھے کلینک سے چھٹی ہو جائے گی تب میں اکیلی پڑی رہوں گی میں روز تمہارے گھر جاؤں یا سمرین یہاں وہاں بھاگے اس سے بہتر ہے میں اپنی بہو ہر لے آؤں ہمار خاموشی سے ان کی گفتو کو سن رہا تھا ان کی صحت اور عدم میں اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ کچھ کہہ سکتا نائیم صاحب بہن کی حالت کے پیش نظر کچھ سب کہنے سے گریز کرتے آرام سے ان کی تسلی کروا رہے تھے اللہ آپ کو صحت دیا آپ تو بلا وجہ پریشان ہو گئی خود تو کہا تھا کہ ابھی امار بھی سال بات سٹیبلش ہو کر شاہدی کرنا چاہتا ہے امار کے پاس جوب ہے گھر ہے ترقی تو ساری زندگی ہوتی رہے گی میں ماں ہوں اس کی وہ مجھے منہ نہیں کرے گا تم بہانے بن کرو انہوں نے بھائی کو رسان سے جواب دیتے بیٹے کے کسی ممکنہ احتجاز کو بھی زمین بوس کر دیا ماں کا ذہن ماں کا ماں کا مان بھرا لہجہ اس اس پاس میں اس وقت راپ محسوس ہوا اور وہ بھی ان کی امہ ہو گئی لنہوں میں ماحول کتلا تھا اب وہاں رخ سبی کی ممکنہ تاریخ بسکس ہو رہی تھی ابھی آپ لوگ یہی ہیں اگر تو میں امار کے ساتھ پھر چلی جاؤں تو پہل تک دوبارہ آ جاؤں گی خود کو یہاں کمرے گواہول میں سنناتہ چھایا تھا سب کی نظریں خود پر جمعی پا کر اور لمحہ بھر کو ساتھی دھوئے تیاس بات میں سر ہی دھایا وقت ضرورت سمرین کا امار کے ساتھ سفر کرنا نئی بات نہیں تھی مگر چیز ترہا ڈرمین کے جانے نہ جانے پر ونن بھاوچ دوبارہ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی رخصتی ساتگی سے بھی ہوتی تب بھی کرنے کو ہزار کام تھے مگر نئیم صاحب اس سب سے لا تعلق اپنی سوچ کے سمندر میں ڈوب لے تھے کسی گیر کی کہیں بات اتنی اہم کیسے ہو گئی کہ بیٹوں جیسا عزیز بھانجا بھی بھول گیا انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پیار سے نہیں پیار سے ہی نہیں پالا تھا بلکہ اچھے بھرے تیمیز بھی سکھائی تھی اپنی بیٹیوں پر انہیں پورا یقین تھا کہ وہ کبھی ان کا مان نہیں توڑیں گی نرمین چاہے اپنے لیے اپنے لیے دکشا چھوڑ امار کے ساتھ جاتی یا شام ڈھلی آتی انہیں ازبار تھا ان کی بیٹی کبھی ان کا سر نہیں چھکا سکتی تھی پھر وہ کیوں انا پرست ہو گئے تھے ان کے فیصلے لوگوں کی زبانوں کے تابع کیسے ہو گئے تھے وہ کالی بلی کو دیکھ راستہ بدلنے والوں پر ہستے تھے اور لوگوں سے ڈر کر بیٹی وں وہ بزدل ہرگز نہ تھے ریسہ بیٹی گھر آ گئی تھی وہ پورے جوشو کرو سے رخصتی کروانے کے لئے تیار تھی اور رخصتی کا سن کر نرمین کو جتکہ لگا تھا ویہ تجاجن ان کی خیاریت دریاد کرنے بھی نہیں گئی مگر کسی نے اس کی ریار موجود لی کا نوٹس چند دن پہلے بات یاد کروا رہی تھی کیوں نہیں پڑھنا مجھے وہ تو ایسے ہی ٹینشن میں کہ دیا تھا مجھے آگے ہر صورت ایڈمیشن لینا ہے وہ ٹڑپ کر مڑی تھی اور رزم سے کہا تھا تو پڑھ لینا منا کس نے کیا ہے پھو بھی طبیعت اتنی بھی خراب نہیں کہ تم پڑھ ہی نہ سکھو ابھی رخصتی نہیں ہوگی تو بھی سال بعد تو تیہ ہے تب بھی شادی کے بعد ہی پڑھنا ہے ابھی تو تمہارے ایڈمیشن میں ہی مالک جائیں گے رخصتی ہو جائے گی تو ہمار کی بے بجازی بھی ختم ہو جائے گی ہر وہ کسی طبیعت اتنی خراب نہیں تھی تو ایڈمیشن کیوں رکھا تاکہ رخصتی پورا ہو جائے ڈاکٹر ریان کا دوست تھا وہ ہی کھل کھلائی نرمین بلکل خوش دکھائی نہیں جائے رہی تھی اب وہ تھک کر اس مردہ سی مسہری پر آ بیٹھی تھی سمرین جیسے پیار سے ساتھ لگایا تھا امار ایسا تانے دینے والا ہرگز نہیں ہے وہ بس جب باتی وہ اس سے غالا لگتا ہے اندر سے اتنا ہی خیال رکھنے والا ہے اب تو بس دو ہفتوں میں رخصتی ہے تمہیں پتا ہے تمہیں کچھ کہے گا تو ہم ہے نا تم ایسی تصور میں اس کی جاندار مسکراہ تھی وہ کیسے اس سے باتیں کرنے کا مطمئنی ہوتا مگر وہ کتابوں میں مگر لہتی سمرین اس کے چہرے پر اترتے سکون کو دیو کر دل ہی دل میں اس کی دائمی خوشیوں کے لئے دعا گو تھی آپ نے جہیز کے لئے سکتی سے منع کر دیا ہے برطن بستر لینے کا تو ابھی ویسے وقت بھی نہیں نرمین کپڑے جوتے جو لینا چاہے اور پارلر وغیرہ وہ سب اس کی مرضی سے کر لینا فرنیچر بھی آپ خود لینا چاہ رہی ہیں میں کہہ دیا تھا کہ امار نرمین کو بھی فرنیچر پسند کروانے کے لئے ساتھ لے جائے وہ مہمانوں کے پیر سٹیر کرتے بیگم سے مخاطف تھے پوری طرح متوجہ شنسہ اور بے رہانی میں سنتی سمرین ایک دم چونکی نرمین کو اکیلے ہی جانے دوں امار کے ساتھ امی نے بے یقینی سے استفسار کیا سمرین بھی حیرت بلے انداز میں جواب کی منتظر تھی جیسا بھی پلان ہو انہوں نے سر سری انداز اپنایا تھا بیوی اور بیٹی کے مطحیر انداز کا سبب جانتی تھے سنگر انداز کرنا ہی ملتر جانا پہلے ایسے پابندی لگا دی اور اب جب رخصدی میں چند دن رہ گئے تو امی جلا کر بڑھ کے کس بات سے سوچ بدلی جب انسان خود پر پردے ڈالنا چاہتا ہے تو جاریت کو بطور دفاع اپنا لیتا ہے سوار کے جواب میں سوار یا بے وجہ غصہ اکثر اپنے آپ کو نہا رکھنے کوشش ہی ہوتی ہے ان کا مزاز بھردہ دیکھ شمسہ نے موضوع بدلہ ہال مل گیا اتنی جلدی ہال ملنا ممکن نہیں بس ضروری ضروری ممان رکھو گھر سے ہی رخصتی ہوگی جو رہ جائیں گے ولیمے میں بلا لینا وہ بڑا فنکشن ہوگا وہ تفصیل بتا رہے تھے سمرین پور جو سین امرین کو تفصیل بتانے بھاگی ہی اس کے وہموں کا صدی باب ہو گیا تھا اب بھوڑی بابندی ہٹ گئی تھی اب امار کی زد قائم رہنے کا بھی کوئی جواز نہ تھا ان کا انتظار ہی رہ گیا مگر امرین کوئی طرف جاتی رہی مگر کل سے کچھ کہنا یا پوچھنا مناسب نہیں لگا امر بظاہر بہرے جیسا ہی تھا مگر اس کے انداز میں نکاح کے وقت والی خوشگواری مفقود تھی وہ بچہ نہیں تھا جو اس پوری رکھ سبتی کا مطلب نہیں سمجھتا اس کی ماں بھائی اور بیٹے کی سر جنگ سے پہندے ہی خبر آ گئی تھی اسی لیے اب وہ کچھ بھی کہہ کر اپنی ماں کو تقلیف نہیں دینا چاہتا تھا مگر خیالات کے گھوڑے اسے عجیب بیزاری کی بادی میں گھوماتے رہتے اگر ایسے حالات نہ ہوتے تو اس موقع پر وہ کتنا سرشار ہوتا اسے نرمین سے زیادہ گدا نہیں تھا جانتا تھا وہ مامو کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر جانے تم کون سے کم ہٹ درم ہو بلا وجہ مسئلہ بنایا اب جانا نہ جانا تمہاری مرضی ہم نے تو بات ختم کر دی ہمی گیند اس کے کوٹ میں ڈال کر سب کو بری یز دمہ کر گئی تھی مگر اس کے انچی ناک نے اس ریایت کا فائدہ اٹھانا ناغوار نہیں کیا تھا تمام سب گستادگی سے ہوا تھا رخصدی کے لئے ریان نے بگی یا روایتی ڈولی کے لئے بہت زور لگایا مگر نرمین کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا اس نے ہر چیز کے لئے صاف انکار کر دیا ہمار کی مستقل خاموشی کبھی اسے پریشان کر دی تو کبھی وہ غصے میں آ جاتی سمرین نے اسے بے شمار دسلی دین تھی کہ ہمار ہمیشہ سے ایسا ہی ہے مگر وہ مطمئن نہ تھی وہ گھر آئے تو بے شمار ملمان ان کے ساتھ ہی آئے تھے ریان اور سمرین اب پارٹی بدل کر دل حوالے بن گئے تھے خوبہ نے تیل گرانے سے لے کر کھیل کھلانے تک بے شمار رسمیں کی ہنسا مسکرات آمار اس کے بے شمار فرشاد کو رکھا کر رہا تھا خوبوں سے سجے کمرے میں بیٹھی وہ موٹیا کی سہر امگیز کشبو میں حسوس کر رہی تھی دروازہ کھلنے کی آواز پر منظری چکا کر تیزی سے دھڑکتے دل کی آواز سن رہی تھی ہاتھوں کی لگز شکانے کے لیے انگلیوں کو آپس میں بیوز کر لیا تھا امار سامنے آ کر بیٹھا اور اور تسلی سے اس کا چہرہ دیکھا درستی پلکیں اس کے دل کی حالت بیان کر رہی تھی امار چند لگز کو سب بھول گیا جانے وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی کہ ان سے رکھتی تھی نظر جمعی اس نے سوچا پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا لانگ ٹرائی پر چلیں جی نرمین نے وہ ہنچکہ ہو کر سر اٹھایا تھا اس قدر گیر متوقع بات اسے ساری شرم و حیاء بھول گئی تھی وہاں کے پھلائے اسے دیکھ رہی تھی پہلے تو تمہیں مامو نے منت کیا تھا اب تو میرے ساتھ جانے پر کوئی اتراز نہیں وہ مسکر آکر پوچھ رہا تھا اس کا لہجہ چاہ کر کچھ طرف نہیں ہو پایا تھا کمرتہ فسو خیز ماحول کام نے بیٹھی نئی نویلی دلہن اس کے دل سے سارے شکوے دھو رہے تھے جبکہ نئی نویلی دلہن ماحول اور لہجے سے بینیاد اس کے الفاظ میں الٹھی تھی آپ ابو کو نیچہ دکھانے کے لیے مجھے یوں باہر لکھر جائیں گے اس کا انداز سوال یا تھا نکاحوں میں دنیا جہاں کا شکوہ سمایا ہوا تھا اس میں نیچہ دکھانے کی کیا بات ہے تم کیا کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی ہمارا تو اب ہمیشہ کا ساتھ ہے تم نہ جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہمار ایک دم سمجھا تھا اپنی ماسوم بیوی سے ایسے کڑے سوال کی امید نہیں تھی میں یوں شوپ اس بن کبھی باہر نہیں نکلتی لیکن چلیں جہاں جانا ہے میں چادر لے لوں گی اس نے اپنے ہلیے کی طرف اشارہ کیا تھا ہمار نے باغور اسے دیکھا تھا وہ بہت سادھا ہلیے میں بڑے دوبٹے یا چادر ہو کر بہر جاتی تھی اس وقت وہ سب کی نظروں کا مرکز بندی امار کو ایک تم احساس ہوا تھا یہ وقت باہر جانے کے لئے موضوع نہیں اب تو زندگی بھر ساتھ ہی بھوم نہ تھا یہ دوسرے کو سمجھ نکے لئے اپنے رشتے کی بنیاد مضبوط کرنے کے لئے یہ لمحے بہت اہن تھے اس اندر دل پتے کی طرح ڈرز رہا تھا اس کے یوں تر خرپات اسے غصہ دلا گئے تو مگر وہ اتنے دن سے اندے سے خوف برداش کرتے تھک چکی تھی چند لمحو بات گہرہ ساتھ لے کر اہمار بولا بھی تو کیا مجھے بہت برا لگا تھا جب تم نے مجھ سے جھوٹ بولا مامو نے مجھ پر بے اعتباری دکھائی تو تم ان کے ساتھ تھی میں نے جھوٹ اس لئے بولا تاکہ بات نہ بڑھے میں کسی کے ساتھ نہیں تھی مجھ سے کسی نے پوچھا ہی کب تھا آپ دونوں نے اپنی زند میں میرا نہیں سوچا میں کیا سوچتی ہوں کیا چاہتی ہوں اس کے آنکھیں نم ہو گئی تھی اور لہجہ بھیگا تھا اے صاحب اپنی یمت سے زیادہ بوش سہن چکے تھے امار کے دن کو چھوا جسے ساری زندگی خوش رکھنے کا عہد کیا تھا مگر دل میں گھڑی پانس نکار نہیں ہی تھی تاکہ آئندہ زندگی میں کوئی خار نہ رہے تم مامو کس ہی ساری تھی تم نے کبھی انہیں کچھ نہیں کہا امار نے اس کا ہاتھ تھپکتے اپنی بات دہرائی تھی وہ بھی تو اتنا عرصہ بلا وجہ کے ذہنی تناؤ کا شکار رہا تھا میں انہیں کیا کہتی مجھے ابو کی بات ہی مان نہیں تھی آپ کو اچھا لگے گا اگر کل کو آپ کی بیٹی چھوٹی سی بات پر یوں آپ کے سامنے آکھ کری ہو اس کی مثال پر امار کے لبوں پر مسکرواہت بکری تھی مگر وہ اپنی دھن میں بولتی جا رہی تھی سجھ تو یہ ہے کہ زدہ آپ نے بنائی یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی ابو نے منع کر بھی دیا تو کیا ہوا وہ منع کر سکتے ہیں ہم اپنے بڑوں کے فیصلوں کا احترام نہیں کریں گے تو کون کرے گا یہی فرما برداری کا امتحان ہوتا ہے میرے ابو آپ کے معمو بھی ہوتے ہیں لیکن آپ نے بس میرے ابو ہی سمجھا وہ حد درجہ تلکی سے دل کی بڑھاس نکال کر خاموش ہوئی تھی امار قدر شرمندہ ہوا یہی امتحان تھا تو وہ اس میں فیل ہو گیا وجہ جو بھی تھی آخر میں معمو نے اسے اجازت دیکھ کر فضیہ ختم کیا تھا اس محبت ہو یا آداد انتحان ناموافق حالات میں ہی ہوتا ہے اچھے وقتوں میں تو سب ہی ساتھی ہوتے ہیں میں تو تمہیں بہت سادھا سی سمجھ تھا تم تو بہت تیز نکلیں یار تمہاری بیٹی کا ذکر کر مجھ بلیک میل مت کرو میں اسے ایسی مشکل میں ہی باب بن کر رونی تھی اپنی بیٹی ایسی عزیز ہوگی سب سہنے کے لئے مامو کی بیٹی جو ہے اس کا خوش گوار انداز دیکھ کر سکون نرمین کے اندر اترا تھا بہت مطمئن انداز میں نے چھوٹ کی تھی نہیں بھئی مامو کی بیٹی کو تو دل سے لگا کر رکھوں گا میرے بچوں کی اممہ ہو گی ہمار نے شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانگتے گار کو چھوٹی لٹ پیچھے کی اس نے پزل ہو کر نظریں جھکا لی تھی گصہ ختم ہوا تو دھیان اس کی چمکتی آنکھوں سے جھلکتی محبت اور کمرے کے مہت ماہور یہ سٹوری بھی کمپلیٹ ہو گئی اور یہ نوول اچھا تھا آپ لوگ کو کیسا لگا لازمی بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھ گا بہت جلد ایک نئے اور اچھے نوول کے ساتھ پھر سے آ جاؤ گی تب تک کے لیے اللہ حبی